السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام 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 علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارا موضوع ہے وہ ہے سفر آخرت کے مراحل نیا موضوع نہیں ہے بہت پرانا ہے لیکن جتنا پرانا ہے اتنا ہی یہ بھلا دیا جاتا ہے فراموش کر دیا جاتا ہے جتنی بڑی یہ اٹل حقیقت ہے یعنی اصل زندگی آخرت کے زندگی ہے جتنی حقیقت اٹل ہے اتنا ہی انسان اسے فراموش کر دیتا ہے پھر یہ کہ ہم مسلمان الحمدللہ ہمارا تو عقیدہ ہے آخرت کی زندگی پر یہی عقیدہ آخرت ہے جو ہمارے عمل پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے آج مسلمانوں کے ہاں دین کا جو بنیادی علم ہے اس کی کمی نہیں ہے مراد نماز خرض ہے زکاة لازم ہے روزہ لازم ہے حج لازم ہے ہاں زکاة اور حج کے بارے میں صاحب اس ستاعت اور صاحب حیثیت کی بحث بھی آ جائے گی معلوم ہے سب کو اسی طرح یہ بھی معلوم ہے کہ جھوٹ غلط ہے وعدہ خلافی غلط ہے خیانت غلط ہے یہ بھی معلوم ہے کہ سود غلط ہے بے حیائی میں مبتلا ہونا غلط ہے رشدار کا حق مارنا غلط ہے پڑوسی کو تنگ کرنا غلط ہے ماباپ کو ستانا غلط ہے مال حرام کمانا غلط ہے معلوم ہے نا اس کے باوجود نمازیں ضائع ہوتی ہیں زکاة میں ڈنڈی ماری جاتی ہے روزے کو بوش سمجھا جاتا ہے حج میں تاخیر کی جاتی اس سب کے باوجود جھوٹ بھی بولا جاتا ہے وعدہ خلافی بھی کی جاتی ہے خیانت بھی کی جاتی ہے غیبت بھی کی جاتی ہے ٹانٹنگ بھی کی جاتی ہے لانتان بھی کی جاتی ہے ملامت بھی کی جاتی ہے مذاق بھی دوسروں کا وڑا کر ان کو زلیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے مال حرام ڈکارے لے کے حضم کیا جاتا ہے پردے کے احکامات کی دھجیاں بھی کھیری جاتی ہیں سود کے دھندے کو جاری رکھا جاتا ہے وغیرہ 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 اس کی یہ وجہ نہیں کہ ہمارے پاس بنیادی علم کی کمی ہے بلکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ علم تو ہے مگر شاید یقین نہیں یا اصل زندگی وہ آخرت سامنے نہیں ہے تو انسان فراموشی کے روش اختیار کرتا ہے لاپروائی کے روش اختیار کرتا ہے نافرمانی پر اڑا رہتا ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کا ہر ہر صفحہ کسی نہ کسی طور پر وہاں موت کا تذکرہ ملے گا قیامت کا ذکر ملے گا قیامت کے برقہ ہونے کا بیان ملے گا جنت کے نظارے بیان کیے جائیں گے جہنم کے عذابوں کا ذکر ملے گا کل کے حساب کتاب کا بیان ملے گا وغیرہ وغیرہ کیوں انسان میں نسیان کا کمزوری کا ایک مادہ ہے اور اس نسیان یا کمزوری کا علاج ہے یاد دہانی اسی لئے قرآن اپنے لئے الفاظ استعمال فرماتا ہے ذکر یا الذکر یا ذکرا یہ الفاظ قرآن نے اپنے لئے استعمال فرمائے اور ان کا بنیادی مفہوم یہی ہے یاد دہانی تو آج کا ہمارا جو یہ ایک نشست کا معاملہ ہے جس میں گفتگو ہو رہیے سفر آخرت کے مراحل پر اس میں کوئی عقلی اور منطقی دلائل یا مباحث کے مقابلے میں براہ راست چند آیات اور احادیث اور کچھ واقعات کا بیان کر کے مقصود ہے یاد دہانی اصلا چنانچہ کوئی سوال و جواب کا موقع آج کے نشست میں نہیں دیا جائے گا یہ سراسر ایک تذکیری نوعیت کا بیان ہے میری اور آپ کی یاد دہانی کے لئے پھر میں نے ارس کیا کہ یہ موضوع نیا نہیں ہے میں آپ کی معلومات میں کوئی اضافہ نہیں کر سکوں گا بھی لیکن اتنا ضرور ہوگا کہ وہ باتیں جو پہلے سے ہمیں معلوم ہے ان کی کچھ یاد دہانی ہو جائے اب پھر سے ہم اپنے سبق کو تعدہ کرے کہ ہماری منزل کیا ہے ہمیں جانا کدھر ہے ہم یہاں اس دنیا میں کیوں بھیڑے گئے اور ہماری منزل کہاں ہے ہمیں جانا کدھر ہے اور آگے کیا کیا مراحل ہمیں پیش آنے والے ہیں اب بات شروع کرتے ہیں بقاعدہ تین مرتبہ کمس کم قرآن نے فرمایا کل نفس رائقت الموت ہر نفس کو موت کا مدہ چکھنا ہے سورہ عمران آیت عمر 185 میں بھی بیان آتا ہے ہر نفس کو موت کا مدہ چکھنا ہے دنیا میں اللہ کو نہ ماننے والے یعنی دہری یا ایتھیسٹ آج بھی موجود ہیں ایسے لوگ بھی موجود ہیں بلکہ ان کی تعداد میں اس مادہ پرستی کے دور میں اضافہ ہو رہا ہے جو خالق کائنات کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی پیدا کرنے والا نہیں دنیا خود بخود بن گئی کائنات خود بخود بن گئی مہاد اللہ تو یہ ایسے لوگ ہیں جو خالق کائنات کا انکار کرتے ہیں مگر ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں کہ جو موت کا انکار کرتا ہو خالق کائنات کے بارے میں تو یہ کہتے تھے نا دیکھا ہی نہیں اس کو موت کے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ دیکھی نہیں کبھی کہہ سکتا ہے کوئی نہیں کہہ سکتا تو ایک ایسی اٹل حقیقت جس پر مسلمان اور کافر دونوں کا اتفاق ہے ایک ایسی اٹل حقیقت جس پر مسلمان اور کافر دونوں کا اتفاق ہے وہ کونسی حقیقت ہے وہ موت کی حقیقت ہے ہر ایک تصنیم کرتا ہے کہ جانا ہے اور ایسی ہے کہ فرار ممکن نہیں سور نساء میں آیا جہاں کئی بھی تم ہوگے موت تمہیں آلے گی چاہے تم مضبوط کی ہوئے قلوں میں ہی بیٹھے ہوئے کیوں نہ ہو اور اسی طریقے سے فرمایا سور جمعہ میں جس موت سے تم فرار اختیار کرنا چاہتے ہو اے نبی علیہ السلام ان لوگوں سے فرما دیجی وہ تو تمہیں آ ہی لے گی نیکی اور تقوی والے بھی دنیا سے چلے گئے بچ نہیں سکا کوئی بھی ہر ایک نے جانا ہے انبیاء سے بڑھ کر کوئی نیک و متقی نہیں ہو سکتا چلے گئے اولیاء اللہ بھی چلے گئے مال کے ڈھیر جمع کر کے موت سے بچاؤ ممکن نہیں قارون کے خزانوں جتنے خزانوں کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتے قرآن گواہی دیتا ہے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اتنی تھیں کہ ایک بڑی جماعت کے لیے اٹھانا بھی دشوار تھا لیکن اس کی دولت سمیت اس کو زمین میں دھسا دیا گیا سور قصص کے آٹھوے رکو میں یہ تفصیل آتی ہے کرسی اور اقتدار اور جاہو حشمت اور نوکر چاکر اور فوجے جمع کر کے بھی موت سے بچنا ممکن نہیں ہے فیرون جیسے ظالم اور جابر جس نے خدای کا دعویٰ کیا اس سے کہا فَقَوْلَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں سورة النازعات میں ذکر آتا ہے آخری پارے میں اس سے کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں مگر قرآن نے کہا سورة یونس کی آیت امبر بانوے میں فَلْيَوْمَ نُنَجِّكَ بِي بَدْنِكَ لِي تَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا آج کے دن تیرے اس بدن کو محفوظ کریں گے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے تجھے عبرت کا نشان اور سامان بنا دیا جائے آج تک اس کی لاش محفوظ ہے تو کرسی ہو اقتدار ہو حکمرانی ہو یا باشات ہو یا جاؤ حشمت ہو یا فوجوں کو جمع کر لیا جانا ہو تب بھی موت سے بچنا ممکن نہیں ہے میڈیکل سائنس کی ترقی کتنی ہو جائے بڑے بڑے سائنس دانوں کو بھی جانا پڑا بڑے بڑے سرجنس کو جانا پڑا حاصل کلام نہ نیکی نہ تقوی نہ دولت نہ جاؤ حشمت نہ حکمرانی نہ میڈیکل سائنس کی ترقی نہ کوئی اور وسائل یا ذرائع ہر ایک کو جانا ہوگا اچھا کبھی کبھی یہ درستوں سننے ہوتے ہیں ہمارے ذہن میں ایک بات آتے ہیں کہ ہاں بالکل جانا ہے مگر ابھی زندگی کی کچھ بہاریں دیکھ کر جانا ہے کوئی اپنی بہاریں دیکھنا چاہتا ہے کوئی اولاد کی بہاریں بھی دیکھنا چاہتا ہے کوئی اولاد کی اولاد کی بھی بہاریں دیکھنا چاہتا ہے سب مبارک مگر ہر ایک کا یہ لائف سائیکل پورا ہو جائے ہر ایک کو اتنی محلت مل جائے ضروری نہیں ہے وَلَيُّ أَخِرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ اَجَلُهَا جب کسی کی اجل وقت معین آ جائے تو اس کو مؤخر نہیں کیا جاتا اپنے ہی وقت پر موت آئے گی ایسے جنازے بھی ہم نے ان میں شرکت کی کہ بچہ پیدا ہوا اس نے ایک سانس لی اور اس کا انتقال ہو گیا تین دن کا بچہ اس کا انتقال ہو گیا ڈیڑھ برس کی بچی انتقال ہو گیا خود ایسے جنازے ہم نے پڑھائے ایک سانس تین دن اور ڈیڑھ برس ایک کس ورس کی تو کئی مسائلیں پیش کی جا سکتی ہیں اور ان جنازوں میں جن میں شرکت ہوئی جو اموات واقع ہوئیں چاہے وہ ایک سانس کا بچہ انہیں ایک سانس لینے کے بعد اس کا انتقال ہوا تین دن کے بعد ہوا ڈیڑھ برس کے بعد ہوا ایک کس ورس کے بعد ہوا ظاہری طور پر کوئی میڈیکل ریزننگ بھی نہیں تھے اللہ ریزن باؤنڈ نہیں ہے کہ کوئی وجہ ہو تو ہی موت آ سکتی نہیں اللہ تعالیٰ اسواب کا پابند نہیں بس اس کی مشیعت کا معاملہ اس نے ٹیہ کر رکھا ہے کس کو کتنی زندگی اور کتنی سانسیں دینی ہیں تو ایک سانس اور تین دن اور ڈیڑھ برس اور ایک کس برس والے بھی چلے گئے یہاں جتنے بیٹھے ہیں اکثر کم و بیش یہ حصہ تو گدار چکے ہیں دو چار نوجوان بچے بھی ہمارے موجود ہیں ان کو چھوڑ کر یہ ایک کس والا معاملہ تو ساری پورا کر چکے ہیں اور پھر قرآن کہتا ہے چاہیے کہ تم میں سے ہر کوئی یہ دیکھ اس نے کل کے لئے کیا تیاری کیے ہیں یہ ہے مرحلہ جس سے مجھو اور آپ کو گزرنا ہے اور کیسا مرحلہ اللہ اپنے زمان میں رکھے قرآن فرماتا ہے سورة القیامہ میں کل لا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وون انہو الفراق والتفت الساق بالساق الى ربی کے یوم ایذن المساق ہرگز نہیں جب وہ جان حلق تک پہنچ جاتی ہے وقیل من راق اور کہا جاتا ہے کچھ ہارپو کرنے والا حکیم نے جواب دے دیا طبیب نے جواب دے دیا ڈاکٹر نے جواب دے دیا سرجن نے جواب دے دیا ہاسپیڈلز والوں نے ہاتھ اٹھا لیے اب کچھ ہارپو کرنے والا ہو کچھ جنتر منتر پڑ دے کوئی کسی طور پر بچا لے اس جانے والے کے قدیبی دوست احباب گھر والے تو یہ چاہیں گے وقیل من راق کہا جائے گا ہے کچھ ہارپو کرنے والا جنتر منتر پڑنے والا بچانے والا وغن انہو الفراق اور جانے والا جان لے گا اب جدائی ہیں باپ کھڑا ہے تو چھوڑ کر جانا ہے اسے ماں کھڑی ہے بیٹی کھڑی ہے تو چھوڑ کر جانا اسے بی بی کھڑی ہے تو چھوڑ کر جانا اسے بہن بھائی کھڑے تو چھوڑ کر جانا ہے انہیں ڈاکٹرز نرس کھڑے ہیں چھوڑ کر جانا ہے انہیں رشدار کھڑے ہیں محبت کرنے والے کھڑے ہیں پیار کرنے والے کھڑے ہیں اور میری بیماری یہ تکلیف کی وجہ سے پریشان ہونے والے کھڑے ہیں مگر وہ کھڑے رہیں گے وغن انہو الفراق اور جاننے والا جان لے گا کہ اب مجھے جانا ہے وَلْتَفَّتِ السَّاقُ بِسَّاقُ اللہُ اکبر اور پندلی پندلی سے لپڑ جائے گی ایک تو وہ مہرلہ بھی کہ جب وہ روح نکلتی ہے تو تانگ تانگ پر آتی ہے پل گرتی ہے گویا کے اور عربی محاورے کے تباہ سے سخت ترین مشقت یہ تکلیف کے لئے الفاظ ہیں پندلی پر پندلی کا لپڑ جانا اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَ اِذِنِ الْمَسَاقُ اس دن تجھے لوٹ کر اپنے رب کی طرف جانا ہوگا یہ موت کا مرلہ اور یہاں سختی بھی ہے قرآن کہتا ہے سورہ قوف کے اندر وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقُ ذَارِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِید آگئی موت کی بے ہوشی موت کی سختی حق کے ساتھ ذَارِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِید یہ جس سے تو فرار اختیار کیا کرتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آخری ایام کی جو وسیعتیں ہیں ہدایات ہیں ان میں یہ بھی فرمایا لا الہ الا اللہ اِنَّ لِلْمَوْتِ سَكْرَات اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اِنَّ لِلْمَوْتِ سَكْرَات یقیناً موت کی سختی ہے یقیناً موت کی سختی ہے یقیناً موت کی سختی ہے یہ کون فرما رہے ہیں یہ خاتم الانبیاء امام الانبیاء سید المرسلین والآخرین رحمت للعالمین محمد کریم فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم باقی کسی بھی کا حصیت ہے اور فرمایا ہی نہیں فقط بلکہ دعا بھی فرمائی ہیں دعا بھی فرماتے ہیں دعا بھی سکھا گئے اللہم انی اعوذ بکا من سکرات الموت اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں موت کی سختی سے اللہم انی اعوذ بکا من سکرات الموت اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں موت کی سختی سے یہ اللہ کے رسول کی دعا ہے باقی کسی کی کیا وقت ہے کسی کی کیا حصیت ہے اللہ کے رسول دعا فرما رہے ہیں اللہم انی اعوذ بکا من سکرات الموت اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں موت کی سختیوں سے یہ ہے موت اٹل حقیقت یہ ہے بالآخر ہر ایک کو جانا ہے ہر ایک نے جانا ہے ہر ایک چلا گیا ہے کوئی بچا نہیں ہے ہر ایک ذات نے فنا ہو جانا ہے اور باقی رہنے والی ذات وہ رب ذل جلال والاکرام کی ہر ایک چلا گیا دنیا سے مجھے اور آپ کو بھی جانا ہے اور وہ کسی بھی وقت آسکتی ہے موت اور وہ ابھی بھی آسکتی ہیں گیارہ بچ کے تیس منٹ ہونے گھڑی کے اندر کیا ہم تیارے جانے کو چاہیے تم میں سے ہر کو یہ دیکھے اس نے کل کے لئے کیا تیاری کی وہ کل تو ہے قیامت مگر اس کی تیاری کے محلت ہے آج تک ابھی بھی میری موت واقع ہو سکتی ہے پوچھا گیا کہ عبادت کے لئے بہترین دن کونسا ہے کس دن سے بہترین عبادت کرنی چاہیے کونسا دن بہترین ہے کہا کہ وہ دن کے جب تیری موت آئے گی تو کہا کہ موت تو کبھی بھی آسکتی ہے تو کہا پھر ابھی ہی بہترین طریقے پر اللہ کی عبادت کرو کہ موت ابھی بھی آسکتی ہے وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ اور اپنے رب کے عبادت کیے چلے جاؤ کیے چلے جاؤ کیے چلے جاؤ کیے چلے جاؤ یہاں تک کہ تمہیں موت آجائے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اور تمہیں موت آئے تو اسلام کی حالت پر آئے فرمہ برداری کی حالت پر آئے اور موت کسی بھی وقت آسکتی ہے تو ہر لمحے فرمہ بردار رہو ہر لمحے نافرمانی سے بچو ہر لمحے گناہ سے بچو ہر لمحے معاصیت سے بچو کہ اگر گناہ اور معاصیت و نافرمانی کی حالت میں موت آئی تو کیا مولیک اللہ کی سامنے جاؤ کی اللہ بُلی موت سے اور اس بُلے خاتمے سے میری اور آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے اس کے بعد قبر کا معاملہ دو گس کفن کے لئے انسان کتنے جتن کرتا ہے ساری زندگی کی محنت کے بعد جب موت واقع ہوگی تو کیا لے کے جائے گا قبر میں اگر تو قبر ملی مسلمانوں کے معاشرے میں ملی دو گس کفن لے جائے گا باقی فقط اس کے اعمال ہیں جو اس کے ساتھ جانے والے ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر سے گزرتے تو زار و قطار اس کو دیکھ کر روتے اتنا روتے کہ داری مبارک آنسوں سے تر ہو جاتی اتنا روتے کہ داری مبارک آنسوں سے تر ہو جاتی عرص کی جاتی کہ سیدنا عثمان جب جنت کا بھی ذکر آتا ہے اور جب جہنم کا بھی تذکرہ ہوتا ہے تو یہ کیفیت تاری نہیں ہوتی قبر کو دیکھ کر ایسا کیوں ہوتا ہے تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو فرماتے ہو اس سنام کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل یہ مرحلہ ہے قبر آخرت کے مرحلوں میں سے یہ پہلا مرحلہ ہے جو یہاں کامیاب ہوگا وہ آگے بھی کامیاب ہوگا اور جو یہاں ناکام ہوگا وہ آگے بھی ناکام ہو جائے گا اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دفنانے والے چلے جاتے ہیں تو اللہ کے طرح سے دو فرشتے آتے ہیں منکر اور نکیر اور دو سوالات تین سوالات پوچھتے ہیں یہ ہیں میری اور آپ کی زندگی کے اہم ترین سوالات بڑے آسان لگیں گے معربی گرامربی پڑھے من ربوں کا بتاؤ تمہارا رب کون ہے ما دینوں کا بتاؤ تمہارا دین کیا ہے من نبیوں کا بتاؤ تمہارے نبی کون ہے علیہ السلام اور ایک روایت میں ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور سامنے پیش کیا جائے گا بتاؤ ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو سادھا جواب ہے اللہ میرا رب ہے اسلام میرا دین ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں ایسا ہی ہے نا کیا واقعی ایسا ہے جب نوکری کا اور کاروبار اور رسک کا مسئلہ پیش آتے ہیں تو اللہ ہی میرا رب ہوتا ہے جب شادی بیعہ کا موقع گھر میں آتے ہیں تو محمد ہی میرے نبی ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جب جج عدالت کی کرسی پر بیٹھتا تو اسلام ہی اس کا دین ہوتا ہے حکمران جب سیٹ پر بیٹھتا تو کیا اسلام ہی اس کی ترجیحات میں شامل ہے نیچے سے اوپر پر چلے جائیں کیا واقعی اللہ ہمارا رب ہے کیا واقعی اسلام ہمارا دین ہے اور کیا واقعتا محمد ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کی بات کر رہا ہوں یہ قرآن اکیڈمی میں جہاں بیٹھ کر ہم یہ کورس میں شریک ہو رہے ہیں اس کی بات نہیں کہا تھا مجموعی معاشرے کی آج ہمارا نوجوان جب باربر شاپ پر جاتے ہیں حجام کی دکان پر کیا بننا چاہتے ہو کس کی تصویریں لگی ہوئیں ہوا در رول موڈلز مشرک اداکار اس معاشرے کی لڑکیاں اور بچیاں بیوڈی باربر شاپ پر جاتی ہیں کن کی تصویریں لگی ہوئیں کیا بننا چاہتے ہیں آج ماباب اپنی اولاد کے سامنے ایسے رول موڈلز کس کو پریزنٹ کرتے ہیں مشرک اداکاروں کو اور اداکاروں کو یا دنیا پرست و دنیا داروں کو کن کو دیکھ کر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی ایسے بن جائیں کون ہے آج وہ کیا آج وہ واقعاتاً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے والے لوگ ہیں ہماری قوم جو بقریت پر جانور خریدے جاتی ہے تو جانوروں کے نام بھی مشرک اداکاروں اور اداکاروں کے نام پر رکھیں جب تک ایک بے حیاء عورت کی تصویر نہ لگا دی جائے تو ضروریات زندگی کی چیزیں بکتی نہیں ہیں آج یہ آج ہماری رول موڈلز اور ہم کہہ رہے ہیں بڑے آسان سوال ہے یہی مشکل سوالات چومی گوئم مسلمانم بل لرزم کہ دعنم مشکلات لا الہا جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں لرز جاتا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کی مشکلات کیا ہے لوگ آسان سمجھنے ہیں مسلمان ہوں تین سوالات آپ کی میری زندگی کے اہم ترین سوالات تمہارا رب کون ہے تمہارے نبی کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور تمہارا دین کیا ہے یہ ہے جو پوری زندگی اس سوالات کی تیاری مجھے اور آپ کو کرنی ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے سیدہ عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دن مسجد نبوی سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کی چیخنے اور چلانے اور دھاڑے مان کر رونے کی آوازیں آئیں صحابہ رو رہے تھے مسجد نبوی میں اور معلوم ہوا کہ اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے اور ایک جملہ جو ہمارے کانوں تک پہنچا وہ جملہ یہ تھا کہ تمہیں تمہاری قبروں میں کم و بیش اسی طرح کے فتنے میں مبتلا کیا جائے گا یعنی آزمائش تمہیں تمہاری قبروں میں کم و بیش اسی طرح کے فتنے یعنی آزمائش میں مبتلا کیا جائے گا جیسے کہ دجال کا فتنہ ہے دجال کی آزمائش اب دجال کا فتنہ کیسا ہے احادیث میں ذکر ہے آدم علیہ السلام کی پیدائی سے لے کر قیامت کے برپا ہونے تک کوئی فتنہ دجال کی فتنے سے بڑا فتنہ نہیں آدم علیہ السلام کی پیدائی سے لے کر قیامت کے برپا ہونے تد کوئی فتنہ دجال کی فتنے سے بڑا نہیں ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو متنبع کیا یعنی تنبیہ فرمائی دجال کے فتنے کے حوالے سے حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازوں کے بعد دعا فرماتے وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدجال اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا اے مسیح الدجال کے فتنے سے اللہ اکبر یہ رسول اللہ دعا فرمارے ہیں ہر فرض نماز کے بعد تو کتنا بڑا فتنہ ہوا دجال کا فتنہ آدمی صبح مسلم ہوگا شام میں کافر ہوگا شام میں مسلم ہوگا صبح کافر ہوگا اس قدر بڑا امتحان و فتن و رازمائش لیکن حضرت اسمہ کیا فرمارے ہیں کہ ہمارے کان میں یہ بات پہنچی صحابہ رو رہے ہیں مسجد نبوی میں اللہ کے نبی کے وحث کو سن کر ہمارے کانوں تک یہ بات پہنچی کہ تمہیں تمہاری قبروں میں قریب قریب اسی طرح کے فتنے اور آسمائش میں مقتلع کیا جائے گا جیسا کہ دجال کا فتنہ ہے اور اس کی آسمائش ہے یہ جو سوالات کا مرحلائی اتنا ہی مشکل ہے اور حدیث میں ذکر آیا ان دونوں فرشتوں کو منکر نکیر کو بلکل سیدھے سیدھے جواب چاہیے کوئی وہ نرمی نہیں بڑھتے ہیں کہ سختی کے ساتھ پوچھیں گے بتاؤ تمہارا رب کون ہے بتاؤ تمہارا دین کیا ہے بتاؤ تمہارے نبی کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم سٹریٹ فارور پوچھیں گے تین سوالات کے جواب آنے یہ ہے فتنہ یہ ہے آسمائش بہت بڑا فتنہ بہت بڑی آسمائش کے جس سے گزرنا ہے یہی وجہ ہے کہ تدفین کے بعد یعنی قبر میں مردے کو دفن کرنے کے بعد باقی لوگ تو چلے جائیں دو تین قریبی لوگوں کے بارے میں ہدایت یہ ہے کہ وہ کھڑے رہے وہاں پر اور اپنے بھائی یا بہن جس کو دفن کیا گیا اس کی ثابت قدمی کے لئے دعا کریں اور کتنی دیر تک کھڑے رہے ہیں آج جانے کیسی کیسی بدعات جو ہے قبروں پر شروع کر دی گئے یہ کام کرتے ہیں یہ لوگ عام طور پر جو کرنے کا کام اتنی دیر تک کھڑے رہے جتنی دیر میں نہر ہو جائے اونٹ یعنی نہر زبا ہو جائے ایک اونٹ نہر ہو جائے اور اس کا گوش تقسیم بھی ہو جائے اتنی دیر تک کھڑے رہے اور اپنے بھائی یا بہن کی ثابت قدمی کے لئے دعا کرے مجھے اتنا بڑا فتنے کا اور آسمائش کا معاملہ آنے والا ہے بتاؤ تمہارے رب کون ہے بتاؤ تمہارے دین کیا ہے بتاؤ تمہارے نبی کون ہے یہ ہے قبر کا معاملہ پھر قبر کیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی طویل حدیث جامع ترمیزی میں اس کا حاصل جب اللہ کا ایک نیک بندہ فرما بردار بندہ قبر کے حوالے کیا جاتا ہے تو قبر استقبال کرتی ہے اس کا اور خوشی کا ارہار کرتی ہے اور کہتی ہے مبارک ہو تیرا آنا نیک بندہ جو فرما بردار تھا اس کی بات ہو رہی ہے قبر اس کا استقبال کرتی ہے مبارک بات دیتی ہے اور کہتی ہے مبارک ہو تیرا آنا زمین پر جتنے چلنے پھڑنے والے لوگ تھے سف سے زیادہ تو ہی مجھے پسند تھا آج جب کہ تو میرے حوالے کر دیا گیا تو تو دیکھ میں تیرے ساتھ کیسا حسین سلوک کرتی ہوں پھر اس کے لئے قبر حد نگاہ تک وسیع کر دی جاتی ہے ہم تو دیکھتے ہیں وہ چھے فٹ لمبا گڑا ہوگا مگر حدیث بتانی ہے حد نگاہ تک ہوائیں آنا شروع ہو جاتی ہیں یہ ترمیزی کی روایت ابو دعوت میں کیا ہے ایک روایت میں کھڑکی ایک روایت میں دروازے کا ذکر بھی ہے اور ابو دعوت شریف کی روایت میں ہے اس سے اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے جنت والا مہی پڑی ہیں اسی قبر میں اس سے اس کا ٹھکانہ جنت میں دکھا دیا جاتا ہے تو وہ تمنا کرتا ہے کہ یا اللہ یہ سارا معاملہ ختم کر دے ابھی قیامت برپا کر دے مجھے میرے گھر میں پہنچا دے اللہ یہ راحت والی قبر مجھے آپ کو ہم سب کو عطا فرمائے اس کے برعکس جب اللہ کا ایک باغی اور نافرمان قبر کے حوالے کیا جاتا ہے قبر سختی کے ساتھ اس کا استقبال کرتی ہیں اور کہتی زمین پر جتنے چلنے پھیڑنے والے تھے تو مجھے سب سے زیادہ مبغوظ یعنی ناپسندیدہ تھا اور آج جب کہ تو میرے حوالے کر دیا گیا تو دیکھ میں تیرے ساتھ کیسے سنو کرتی ہیں پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اکبر کبیرہ اللہ کے رسول نے فرمایا قبر اس کے لئے تن کی جاتی ہے قبر اس کو بھیچنا شروع کرتی ہے اور قبر اس کو ایسے بھیچتی ہے جو اس کی ایک طرف کی پسنیاں دوسری طرف کی پسنیوں میں گھستی ہیں اور اللہ کے نبی مکرم عزیز السلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کر کے فرمایا ایسے ایسے یہ نکلتی ہیں اور گھستی ہیں داخل ہوتی یہ بھیچتی رہتی ہے قبر مستقل بھیچتی رہتی ہے اس کو اور اس کی قبر کو جہنم کے گھروں میں سے گھرہ بنا دیا جاتا ہے اور پیشنی جو باتی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ مومن کی قبر جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنا دی جاتی ہے اور یہ نافرمانہ باغی کے قبر یہ ایک گھرہ بنا دی جاتی ہے جہنم کا اور نوٹ کیجئے گا یہ صرف کافر اور مشرق کی قبر کی بات نہیں ہو رہی فاسق اور فاجر مسلمان کبھی یہ معاملہ ہوگا مشہور حدیث کی روایت کے مطابق پشاپ کی قطروں سے احتیاط نہ کرنے پر قبر کا عذاب ہوتا ہے چغلی کرنا ادھر ادھر لگانا شکایتیں کر کے لڑانا لوگوں کو پشاپ کے قطروں سے احتیاط نہ کرنا قبر کا عذاب ہوتا ہے اس پر چغلی کرتے پھرنا قبر کا عذاب ہوتا ہے اس پر اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی روایات میں ذکر ہے تو یاد رکھیے گا یہ قبر کا عذاب صرف کافر مشرق کا مسئلہ نہیں یہ نافرمان اور فاسق مسلمان کا بھی معاملہ ہو سکتا ہے اللہ ہم سب کی اس سے افادت فرمائے آپ اور میں تو کوئی حیثیت نہیں رکھتے فرض نمازوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں میں یہ دعا بھی شامل اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا قبر کے عذاب سے اللہ کے رسول ڈر رہے ہیں اور خوف رکھ رہے ہیں اور امتی مطمئن ہو کر بیٹھا رہے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوا امِ حَبِیبَةِ رضی اللہ تعالی عنہ امت کی ماں ہیں عرض کرتی ہے اللہ کے رسول علیہ السلام دعا فرمائیے کہ اللہ میرے والد کو میرے بھائی کو بڑی زندگی عطا فرمائے حیات عطا فرمائے طویل زندگی عطا فرمائے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمائے کہ امِ حبیبہ کیوں اس بارے میں بات کرتی ہو جو اللہ کے ہاں تیہ ہو چکا کیوں اس بارے میں بات کرتی ہو دعا کے لئے کہتی ہو جو اللہ کے ہاں تیہ ہو چکا موت کا وقت و تیہ ہے ہاں تم یہ دعا کرو اور کراؤ کہ اے اللہ میرے بھائی کو قبر کے عذاب سے بچا لے اے اللہ میرے والد کو قبر کے عذاب سے بچا لے تو اے امہ حبیبہ یہ زیادہ بہتر دعا ہے تمہارے والد کے لیے تمہارے بھائی کے لیے ٹھیک ہے ہم لوگ کتنا اپنی قبر کے عذاب سے بچنے کی دعا کرتے ہیں عثمان کو رونا ہے رضی اللہ عنہ کون عثمان جن جنت کی بشارت رسول اللہ نے دی ہے علیہ السلام جن سے زمین و آسمان بھی حیاء کرنے والے ہوں فرشتے بھی حیاء کرنے والے ہوں جن عثمان کے بارے میں اللہ کے نمی نے تبوک کے موقع پر جب انہیں بڑا انفاق کیا تم آج کے بعد جو کرو سب معاف ہے تمہیں گارنٹی بھی لی لی وہ عثمان قبر دیکھیں تو روئیں ہمیں قبر کی یاد بھی رولاتی ہے کبھی قبر کا عذاب رولاتا ہے کبھی اللہ کے رسول ہر نماز کے بعد دعا کر رہے ہیں اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے ہمیں کتنا ڈن لگتا ہے اپنی قبر سے ان اس کے عذاب سے اور ابو دعوت کی ایک اور روایت ابو دعوت کی روایت اس مجرم پر نافرمان پر فاسق اور فاجر پر ایک اندھا بہرہ اور گونگا فرشتہ مسلط کیا جاتا ہے اندھا بہرہ اور گونگا فرشتہ مسلط کیا جاتا ہے اور اس کے ہاتھ میں لوہے کا بہت بڑا ہتوڑا ہوتا ہے اس ہتوڑے کی ایک ذرب اگر پہاڑ پر بھی لگائے جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے وہ اندھا بہرہ گونگا فرشتہ اس کی ضربے لگاتا ہے اس مردے اس قبر والے کو اس قبر والے کو ضربے لگاتا ہے اور وہ چیختہ اور چلاتا ہے اور اس کے چیختنے اور چلانے کو انسانوں اور جنات کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے ہر مخلوق سنتی ہے یہی وجہ ہے کہ کسی سواری پر کوئی گھوڑی تھی غالباً ایک صحابی سوار تھے تو قبر کے پاس سے گزرنا ہوا تو اس نے اچھلگو کرنا شروع کر دی یعنی اس کو قحشت ہونے لگی تب اللہ کے نبی نے فرمایا تھا یہاں قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے اس کی وجہ سے اس کو تکلیف ہو رہی وہ جو ضرب لگتی ہے اندھا گونگا بہرہ فرشتہ لوہے کے ہتوڑے سے جو مارتا ہے یہ بودعو شریف کی روایت وہ چیختہ ہے جس کو مارا جا رہا ہے قبر میں اور چلاتا ہے اس کے چیختنے اور چلانے کو انسانوں اور جنات کے سوہر مخلوق سنتی ہے اللہم اِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ اے اللہم آپ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں قبر کے عذاب سے یہ ہے قبر کا معاملہ اور بھی تفصیلات ہے لیکن اور آگے کی باتیں بھی کرنی آگے چلتے ہیں حشر کا میدان اور قیامت کا برپا ہونا قیامت تو برپا ہوں گی اس میں کوئی شک نہیں اور قرآن کیسے کیسے نظاریں اس کے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے اللہ کے نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی اپنی نگاہوں سے قیامت کے مناظر کو دیکھنا چاہے وہ سورہ تکویر پڑھ لے سورہ انفتار پڑھ لے اور سورہ انشقاق پڑھ لے یہ تین سورت آخری بارے میں اِذَا شَمْسُ قُوِّرَت سورہ تکویر اِذَا سَمَعُن فَطَرَت سورہ انفتار اِذَا سَمَعُن شَقَّت سورہ انشقاق جو اپنی نگاہوں سے آخرت کے مناظر قیامت کے برپا ہونے کے مناظر کو دیکھنا چاہے ان سورتوں کا مطالعہ کر لے اِذَا سَمَعُن فَطَرَت وَإِذَا الْقَوَاقِبُن تَفَرَت وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَت وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْفِرَت عَلِمَتْ نَفْسُم مَا قَدَّمَتْ وَإَخْرَت آسمان پھٹ جائے گا یہ ستارے جھر پڑیں گے یہ سمندہ اُبل پڑیں گے اور یہ قبریں کھول دی جائیں گے عَلِمَتْ نَفْسُم مَا قَدَّمَتْ وَإَخْرَت ہر ایک جان لے گا کیا اس نے آگے بھیجا کیا اس نے پیچھے چھوڑا سور قیامہ میں آیت نمبر نو میں وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَبَر یہ سورت اور چاند ملا دیے جائیں گے سورہ القارعہ میں آتا ہے قَلِعْنِلْ مَنفوش پہاڑ کیسے ہوں گے جیسے کہ روئی کو پھون مارو اڑنا شروع کر دیں اس کے ریش ہے کئی فرمایا کہ ریب کی طرح اڑتے پھریں گے کئی فرمایا کہ قَلَّا اِذَا دُقَّةِ الْأَرْضُ دَكَّنْ دَكَّا زمین کوٹ کوٹ کے بلکل فلیٹ چٹیل میدان کر دی جائیں گی پہاڑ رضا رضا کر کے بلکل چٹیل کر دیا جائے گا زمین کو اور حشر کا میدان برپا ہوگا اور ہر ایک اللہ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا فَلَمْنُ غَادِرْ مِنْهُمْ آحَدَا سورہ القحف میں وَحَشَرْنَاهُمْ سب کو پیش کریں گے اور کوئی باقی نہیں بچے گا الحمدللہ مسلمانیں ہمارے لئے کوئی عقلی دلائل کی ضرورت نہیں بارہ قرآن بار بار کہتا ہے جس نے پہلی مردبہ پیدا فرمایا وہ دوبارہ بھی پیدا کرنے پر قادر ہیں اَفَعَيِّنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْهُمْ فِي لَبْسِ مِّنْ خَلْقٍ جَدِید کیا ہم پہلی مردبہ پیدا کرنے کے بعد تھگے ہیں نہیں بلکہ یہ لوگ دوبارہ پیدا کیے جانے کے بارے میں شک اور شبے میں مبتلع ہے اللہ کہتا ہے اَأَنْتُمْ اَشْرُدُ خَلْقَنَمِ السَّمَاء اَوَاتِ وَالْأَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ آسمان و زمین یعنی کائنات کا پیدا کیا جانا لوگوں کے پیدا کیے جانے سے زیادہ بڑی بھاری بات ہے جس رب کائنات پوری کائنات کو پیدا کر ڈالا ہے اور چلا رہا ہے وہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے ہر ایک پیش ہوگا اجتماعی سطح پر بھی پیشی ہوگی اور انفرادی سطح پر بھی ہوگی مثلا اجتماعی سطح پر سورہ الاراف کی آیت امبر چھے میں ذکر آیا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُوْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ہم ان سے بھی سوال کریں گے جن کی طرح پیغمبروں کو بھیجا گیا اور ہم پیغمبروں سے بھی سوال کریں گے پیغمبروں سے سوال پہنچایا کی نہیں پہنچایا پہنچا دیا جیسے کہ حجت الویدہ کی موقع پر کیا میں نے پیغام پہنچا دیا کی نہیں سب نے ارس کیا اللہ کے رسول آپ نے حق نصیت حق وسیت حق امانت ادا فرما دیا تو پیغمبروں سے پوچھا جائے گا ہمارا پیغام پہنچا ہے کی نہیں اور پہنچا ہے کی نہیں اور امتوں سے پوچھا جائے گا جو پیغام ملا اس کے بارے میں تم نے کیا کیا ہے تو ایک ہے اجتماعی سطح پر معاملہ اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا بھی اور ایک ہے ہر ایک کا انفرادی طور پر کھڑا ہونا ہر ایک کا قرآن کہتا ہے سورہ مریم کی آیت نمبر پچانوے میں وَكُلُّهُمْ آتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَتِ فَرْدًا اور ہر ایک اکیلے اکیلے اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا ہر ایک اکیلے کھڑا ہوگا سورہ لقمان کے آخر میں ہے باپ بیٹے کی جگہ نہیں بیٹا باپ کی جگہ نہیں کھڑا ہوگا ہر ایک قرآن کہہ رہا ہے سورہ مریم میں اپنی جگہ خود کھڑا ہوگا اللہ سبحان و تعالیٰ کے سامنے کیسی کیسی ہولا کی ہے ماں پر قرآن کہتا ہے سورہ عابض صوت واللہ کے آخر میں يَوْمَ يَفِرُ الْبَرْءُ مِنْ أَخِي وَأُمِّهِ وَأَبِي وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِي لِكُلِّ مْرِئِمْ مِنْهُمْ يَوْمَ اِذٍ شَأْنُوِيُّنِي انسان دور بھاگے گا اپنے بھائی سے دور بھاگے گا اپنی ماں اور اپنے باپ سے اور دور بھاگے گا اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے اور ہر ایک و ایک فکر لاحق ہو جائے گی جو ساری فکروں سے اس کو آزاد کر دے گی وہ فکر کیا ہوگی آج میں کسی طرح بچا لیا جاؤں اس سے بڑھ کر یہ تہل دور بھاگنا اس سے بڑھ کر ہوگا کہ ان کو لے لو مجھے چھوڑ دو سورہ معارج میں آتا ہے انسان چاہے گا کہ فدیے میں دے رہے اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد کو اور اس خاندان کو جس کو پروٹیکشن دیتا تھا سپورٹ دیتا تھا اور زمین پر جتنے بھی لوگ جو کچھ بھی دا سب کچھ دینا چاہے گا ان کو لے لو فدیے میں ان کو ڈال دو جہانم میں ثم می انجی مجھے کسی طرح بچا کل لا ہرگز نہیں انہا لغا نزاعتا لشغا تدعو من ادبر وتولا وجماع فعوعا ہرگز نہیں وہ تو بھڑکتی دی آگ ہے جہانم کی کھالوں کو دھیر دے گی وہ بلا کی اس کو جس نے رخ پھیرا مو موڑ لیا مال جمع کیا اور خرچ نہ کیا قرآن کہتا ہے سورہ زخرف کی آیت امبر چھتی سے غالبا نہیں سورہ زخرف کی آیت امبر سٹھ سٹھ سٹی سیوین الاخر اللہ یوم اذن باعدہم لباعدن عدوون اللہ المتقین گہرے گرم جوش دوست قیامت کے اندر ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقین کے صرف رشتے داری صرف دوستی کل کام نہیں ہے کہ انسان دور بھاگے گا ہاں تقوی کا رشتہ ہوگا اللہ ہم سب کو عطا فرمائے اللہ اس حلاقہ سے بچا لے گا زلت سے بچا لے گا رسوائی سے بچا لے گا تقوی کا رشتہ ایمان کا رشتہ ہوگا تو اللہ گھر والوں کو ملا بھی دے گا بہت پیارا مقام سورہ تور آیت امبر اکیس میں والذین آمنوا اور جو ایمان لائے اور ان کی اولادوں نے ایمان میں ان کی پیروی کی ہم ان کی اولادوں کو ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کے عامل میں کچھ کمی نہیں کریں گے شرط کیا ہے ماں باپ بھی ایمان پر ہو اور اولاد بھی ایمان پر ہو گھر میں ایمان پر محنت ہو ایمان کے تقاضوں پر عمل ہو تو اللہ کل کی ہولا کی خوفناکی سے بچا لیں گے اور ان سب کو جنت میں جمع فرما دیں گے یہ بھی فرمایا کہ ان کے عامال میں کچھ کمی نہیں کریں گے کیا مطلب ممکن ہے نا جنت کے درجات بہت سارے کوئی اوپر کوئی درمیان کوئی نیچے اللہ نیچے والوں کو اوپر لے جا کر ملا دیں گے پوری فیملی کو اللہ ہم سب کو آج ہمارے گھروں میں ایمان کے تقاضوں پر عمل کر کے جنتی فیملی بننے کی توفیق عطا فرمایا خیر ہر ایک کی پیشی ہے ہر ایک وہاں پر کھڑا ہوگا ہولا کی بھی ہے خوفنا کی بھی ہے اور دوری بھی ہے بھاگنا بھی ہے ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی اپنی ہی پرواہ ہوگی اور ہر ایک سے اللہ تعالیٰ اس کی انفرادی سطح پر سوال اور جواب کریں گے اب وہ کیا سوالات ہیں اور سوالات کے بعد کیا کچھ پیش آئے گا اس پر ہم تھوڑی دیر میں گفتگو کریں گے انشاءاللہ اور ایگرمنٹ کا وقفہ ہے اس میں ایک نظم ہے جو سات منٹ کی کموبیش ہے انہی باتوں کی بڑی خصورت ترجمانی اس میں ہمیں ملتی ہے اس کو سننے کے بعد پھر ہی گفتگو کریں گے حشر کا میدان وہاں کی پیشیں وہاں کی سوالات اور وہاں کیا کچھ ہوگا کن کن آزا کی گواہی پیش ہوگی لوگ جھوٹ بولنا چاہیں گے ان کا جھوٹ رت کر دیا جائے گا اور پھر آگے جنت اور جہنم کے معاملات ان کا تذکرہ تھوڑی دیر بعد کریں گے ایک نظم ایک سے دو منٹ میں انشاءاللہ ہم سنتے اس کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز کے لئے گھر سے مسجد تشریف لائیں تو آپ نے لوگوں کو اس حال میں دیکھا کہ گویا وہاں مسجد ہی میں وہ کھل کھلا کر ہس رہے ہیں اور یہ حالت علامت کی غفلت کی زیادتی کی اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس حالت کی اصلاح کے لئے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اگر تم لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو زیادہ یاد کرو تو وہ تمہیں اس غفلت میں مبتلا نہ ہونے دے لہٰذا موت کو زیادہ یاد کیا کرو اس حدیث کو امام ترمیزی نے نقل کیا پہل تو یہ سوچئے میں کس قدر بیمار ہوں پہل تو یہ سوچئے میں کس قدر بیمار ہوں اور پھر مرنے کو گویا اب تو میں تیار ہوں اور پھر مرنے کو گویا اب تو میں تیار ہوں بعد اس کے سوچئے میں مر گیا روتے ہیں سب میرے مرنے کی خبر سن کر جمع ہوتے ہیں سب مجھ کو تختے پر لٹایا اور نہ لانے لگے پھر کفن کچھ لوگ مل کر مجھ کو پہنانے لگے اب مجھے سب دیکھتے ہیں آخری دیدار ہے اب مجھے سب دیکھتے ہیں آخری دیدار ہے سب کے دل میں حسرتیں ہیں سب کے دل میں پیار ہے اب جنازہ ہے میرا تیار لے جانے لگے اہل خانہ کو میرے کچھ لوگ بہلانے لگے لاکہ میت کو میری مسجد کے باہر رکھ دیا اور پھر میرا جنازہ سب نے مل کر پڑھ لیا اب مجھے کچھ لوگ قبرستان لے جانے لگے پھر وہ قبرستان پہنچ کر مجھ کو دفنانے لگے کل تلک اپنے تھے جو وہ آج بے گانے لگے جب اندھیرے میں مجھے سب چھوڑ کر جانے لگے قبر میں اب میں ہوں تنہا پاس ہے منکر نقیر جانب حق سے یہ گویا آئے ہیں بن کر صفیر اب انہوں نے جو کیا مجھ سے اثر کوئی سوال اب انہوں نے جو کیا مجھ سے اثر کوئی سوال پاس تو کچھ بھی نہیں اس بدعمل کے جزملال پاس تو کچھ بھی نہیں اس بدعمل کے جزملال پھر یہ سوچیں ہیں شرکا میدان قائم ہو گیا روز محشر عدل کا میزان قائم ہو گیا میں کھڑا ہوں ایک طرف ہے خوف سے حالت بری کیا دکھاؤں گا میں صورت ہے میری سیرت بری غیب سے اتنے میں ایک آواز آتی ہے مجھے ذات اس قہار کی جیسے بلاتی ہے مجھے آئے دھر آبد عمل تیرا بھی اب لیلوں حساب آئے دھر آبد عمل تیرا بھی اب لیلوں حساب کھولنا لائق ذرا آمال کی اپنی کتاب کھولنا لائق ذرا آمال کی اپنی کتاب اب سوالوں سے میں اس کے ہو گیا ہوں لا جواب خلد میں جانا تجا یہاں ہو گیا حکمِ عذاب اب فرشتوں کے لیے ہوتا ہے یہ ارشاد حق ڈال دو دو زخمِ اس کو تاکہ حاصل ہو سبق زندگی بھر یہ برے آمال کرتا ہی رہا عالمِ پانی کی رنگینی پہ مرتا ہی رہا اور ستم اس پر کے خود کو بامل کہتا تھا یہ اور ستم اس پر کے خود کو بامل کہتا تھا یہ اپنی ہی تعریف میں شیرو غزل کہتا تھا یہ کیا نہ تھا معلوم اس کو ایک دن پیشی بھی ہے آخرت ہے اس کا گھر دنیا میں یہ پردیسی ہے اس نے اپنی آقوت تو خود ہی کر لی ہے تبا سن کے یہ باتیں جھکی ہے شرم سے میری نگاہ لوگ سارے دیکھتے ہیں مجھ زلیل و خار کو خاصروں بدبخت کو بدکار کو ناچار کو اب سوائے حسرتوں افسوس کے کیا کیجئے اب سوائے حسرتوں افسوس کے کیا کیجئے اے اثر اس بات کو ہر روز سوچا کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم حشر کا میدان اور پہلا سوال نماز کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تبرانی کی روایت ہے کہ قیامت کے دن پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا اور جس کی نماز ضرورت نکلی اس کے باقی معاملات بھی درست ہوں گے اور جس کی نماز میں کمی ہوئی کتائی ہوئی بگاڑ ہوا اس کے باقی معاملات میں بھی بگاڑ پیدا ہوگا پہلا سوال نماز کے بارے میں اور پانچ وقت کی نماز جس میں ہم سے فجر میں بڑی کتائی ہوتی کبھی مردوں کے لئے بات کر رہا ہوں جماعت بلا وجہ چھوڑی جاری ہوتی ہے اور بھی بہت ساری کتائی اللہ تعالی ہماری کتائیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں تمام نمازوں کا بقاعدہ پابندی کے ساتھ آداب کے ساتھ احتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے دوسری حدیث میں پانچ سوالات کا ذکر جو آپ نے کہیں مرتبہ سنی بھی ہے جام ترمیزی کی روایت اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے کے قدم اس کی جگہ سے قیامت کے دن ہٹ نہیں سکیں گے جب تک کہ پانچ سوالات کے جوابات وہ پیش نہ کریں بتاؤ زندگی کہاں لگائی بتاؤ جوانی کہاں کھپائی بتاؤ مال کہاں سے کمایا بتاؤ مال کہاں خرش کیا اور جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا یہ آپ کی میری زندگی کے اہم ترین سوالات ہیں اور اس کے بارے میں سوال ہوگا آج لوگ نیوز اپ ڈیٹس کے بارے میں سوال کرتے ہیں سیاستدانوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں بلدیادی الیکشن آ جائیں گے تو اپنے اپنے علاقے کی سیٹس پر کون جیتا اس پر سوالات ہوں گے وغیرہ وغیرہ مگر جن سوالات کے بارے میں لازمان ہم سے پوچھا جائے گا ان سوالات کے بارے میں سوالی نہیں ہوتا ہمارے ہم یہ اہم ترین سوالات میری اور آپ کے زندگی کے زندگی کہا لگائی جوانی کہاں کھپائی مال کہاں سے کمایا مال کہاں خرچ کیا اور جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا مثلا سورہ تکاثر میں ذکر آتا ہے نا آخری آیت میں تم سے لازمان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا اور نعمتیں کتنی اللہ کی بے شمار دو مرتبہ قرآن کہتا ہے سورہ ابراہیم میں سورہ نحل میں وَإِن تَحُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اور اگر تم اللہ سبحانہ وتعالی کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو بھی تو شمار نہیں کر سکتے اکتیس مرتبہ قرآن کہتا ہے سورہ رحمان میں کتنی مرتبہ اکتیس مرتبہ یہ آیت آئی فَبِعَيِّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانَ پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلا ہوگے نعمتیں مادی بھی ہیں اور روحانی بھی ہیں سرسے بڑے نعمت ہدایت کی نعمت ہے لیکن مادی نعمتوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا اور روحانی نعمتوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا چنانچہ اللہ کے نبی عرحی السلام کا واقع ہے سنن نسائی میں آپ ایک دن بھوک سے دو چار تھے برداشت کر رہے تھے اکثر ایسا ہو جائے کرتا تھا گھر سے نکلے تو صدی کے اکبر راستہ میں مل گئے عمر فاروق راستہ میں مل گئے معلومہ وہ بھی بھوک سے دو چار ہیں اب اللہ کے نبی علیہ السلام سے رہان آ گیا اور آپ ایک انسائی صحابی گھر تشریف لے گئے وہ بڑے خوش ہوئے کہ آج اللہ کے رسول علیہ السلام اور ان کے دو وزیروں کی مزبانی کا شرف ملے گا وزیر حدیث میں عدی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر نبی کے دو وزیر آسمانوں میں ہوتے دو زمین میں ہوتے آسمانوں میں میرے وزیر جبرائیل اور میکائل علیہ السلام معاون زمین پر میرے وزیر ابو بکر اور عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہما ایک حدیث میں آیا کہ صدی کے اکبر آپ کے دائیں جانے تھے سیدن عمر فاروق مائے جانے تھے اللہ کے نبی نے فرمایا ہم قیامت میں بھی ایسے اٹھائے جائیں گے بارحال وہ انساری صحابی بڑے خوش ہوئے کہ آج اللہ کے رسول علیہ السلام اور ان کے دو وزیروں کی نزبانی کی سعادت مجھے ملے گی انہوں نے جللل بکری زبا کی اس کا گوش تیار کھرایا چار چیزیں رسول اللہ علیہ السلام کے سامنے پیش کی بکری کا گوش روٹی کھجور اور میتھا پانی ہم اس کو بڑا لائٹ لیں گے بڑا حرکہ سے لیں گے آج ہمارے دسترخان پر یہ چیزیں فقط ہوں تو کم لگتا ہے ہمیں اور وہاں کیا ہے چار چیزیں ہیں اور ان چار چیزوں کو دیکھ کر اللہ کے رسول علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ نے فرمایا اس خجور کے اس گوش کے بارے میں اس روٹی کے بارے میں اس خجور کے بارے میں اور اس پانی کے بارے میں سوال ہوگا اللہ کے ہاں لازمان تم سے پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے جواب دینا بھائی کراچی ایلیکٹرک والوں کا بل ادا نہ کریں تو بجلی کارڈ دیتے ہیں جرمانہ بھی لگاتے ہیں اللہ نے کتنی نعمتیں دے رکھی ہیں سانس وہ نہیں روکتا وجود میں خون کو دورنے سے وہ نہیں روکتا آنکھ کو دیکھنے سے کوئی بل نہیں بھیجا اللہ نے آج تک نہ کوئی جرمانہ لگایا مگر اتنا تو مانو اس کا شکر تو ادا کرو پوچھے گا اللہ دل اپنی نعمتوں کے بارے میں ایک سوال گھر والوں کے بارے میں پرچو کیا اب ایک سالہ کورس میں بخاری کی روایت کے مطابق ہر ایک رائیت میں سے نگبان ہے اور اس کی رائیت میں اس کی نگرانی میں جو لوگ بھی ہوں گے جتنے لوگ بھی ہوں گے ان کے بارے میں سوال ہوگا باپ ہے تو اولاد کے بارے میں سوال ہوگا کیا کیا اولاد کا اللہ کا بندہ بنائے کے نہیں شہر ہے تو بیوی کے بارے میں سوال ہوگا اس کو تم نے کھلایا پلایا لباس فرام کیا یہ بتاؤ کہ اس کو جہنم سے بجانے کی فکر کی کے نہیں کی قرآن کہتا ہے نا سورة تحریم کی آیت مبت چھے میں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے وہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اللہ پوچھے گا اولاد کو جہنم سے بچانے کی فکر کیا نہیں کی بیوی کو جہنم سے بچانے کی فکر کیا نہیں کی اس کو اللہ کا بندہ بنانے کی بندی بنانے کی اولاد کو بندہ بنانا بیوی کو بندی بنانا کوشش کیا نہیں کی مالک ہے تو غلام کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور حکمرہ ہے تو ریایہ کے بارے میں سوال کیا جائے گا کیا کیا ہے اس ریایہ کے ساتھ نوٹ خصورت کرتے رہے ان کے ٹیکسس پر اپنی تجارت کرتے رہے اپنے بینک بیلنس بڑھاتے رہے بھی جائدانے بناتے رہے یا ان پر اللہ کی شریعت کو تم نے نافذ کرنے کی بھی جد و جہود کی ہر ایک سے پوچھا جائے گا تو جو جو راعی ہے ذمہ دار ہے نگبان ہے جس کی رعیت میں جس کے تحت جس کے اندر کچھ لوگ ہیں ان کے بارے میں کل اللہ تعالیٰ پوچھیں گے وہ سوال پہلے سکر کر دیا تھا امتوں سے بھی سوال ہوگا رسولوں سے بھی سوال ہوگا سورہ آراف کی آیت نمبر چھے رسولوں سے بھی پوچھیں گے اور جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا قوموں سے بھی پوچھیں گے جو پیغام پہنچایا پیغمبروں نے تو گوائی دے دی پہنچا دیا امت اسے پوچھا جائے گا پیغام کا کیا کیا اللہ آپ سے اور مجھ سے پوچھیں گے یہ قرآن تمہیں پوچھا پوچھایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا اس کے ساتھ پورا دین مکمل کر کے اللہ نے دیا ہمیں اللہ پوچھیں گے میں نے دین تمہیں پہنچایا اپنے رسول کے ذریعے تم نے کیا کیا اس کے ساتھ پھر تم خاتم و نبیین کے ماننے والے مسلمان تھے آخری رسول کے ماننے والے تھے تم نے دوسروں کو پہنچانا تھا نافذ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر کے دعوت پیش کرنی تھی کیا کیا ہے تم نے تو پیغمبروں سے بھی سوال ہوگا اور پیغمبروں کی امتوں سے بھی سوال ہوگا یوں یہ اتنے سارے سوالات ہیں اور بھی ملتے ہیں خدمت خلق کے حوالے سے ایک حدیث پیش ہوتی ہے اور بہت قیمتی ہے اور وہ ہے مسلم شریف میں حدیث قدسی ہیں اللہ پوچھیں گے قیامت کے دن میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے کھلایا نہیں میں پیاسا تھا تو نے مجھے پھلایا نہیں میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی میں بے لباس تھا تو نے مجھے لباس نہ ریا بندہ حیران ہو کر کہے گا اللہ تو تو رب العالمین ہے تجھے کھانے اور پینے سے کیا دال لو تجھے لباس کی کیا حاجت اور تجھے بیماری سے کیا واصلہ اللہ فرمائیں گے نا میرا فلا مندہ بھوکا تھا پیاسا تھا بیمار تھا بے لباس تھا اگر تُو نے اسے کھلایا ہوتا پلایا ہوتا لباس فرام کیا ہوتا اس کی عیادت کی ہوتی تو مجھے پا لیتا میں تجھے مل جاتا یہ ہے خدمت خلق کا معاملہ اس قدر اہم بات تو جہاں اللہ نے مجھے اور آپ کو وسائل عطا کیے ہمارے قرب و جوار میں بھی لوگ ہو سکتے ہیں پڑوس میں بھی لوگ ہو سکتے ہیں جن کی ہم مالی اعتبار اور دیکھن اعتبار سے بھی بدت کر سکتے ہیں وہ ہمارا فرض بنتا ہے اللہ پوچھیں گے ہاں لوگوں کے جسم کی حاجت کو پورا کرنا بھی ایک فریضہ ہے کھلانا پلانا فرام کرنا کپڑا اور دوہ کا اعتمام کرنا اچھی بات ہے لیکن لوگوں کے جسم سے بڑھ کر ان کی رو کی ضرورت ہے تو ترجمانی میں کہا کسی نے اللہ پوچھیں گے اے میرے بندے مجھے ہدایت کی ضرورت دی تُو نے مجھے ہدایت کیوں نہ دی اللہ آپ کو ہدایت کی کیا ضرورت نہیں میرے فلا بندے کو ہدایت کی ضرورت تھے اس طرق پیغام نہیں پہنچا تھا تُو نے کیوں نہ پہنچایا اس کو آج ہم مسلمانوں سے پوچھیں ہندو کہا جائے گا کلم کہیں گے جہنم میں عیسائی کہا جائے گا جہنم میں ہم کہا جائیں گے جنت کتے حرام صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے اور اس ہندو نے عیسائی نے یہ کہا اللہ تیرا پیغام تو پہنچا نہیں ہمیں اللہ کسے پکڑیں گے اب بولیے ہمیں پوچھیں گے تم خاتم النبی ان کے ماننے والے تھے تم نے کہا تھا کہ آپ کوئی نبی نہیں آئیں گے تمہیں آرے پاس واقعی پیغام موجود تھا تم ذمہ دار بنایا گئے تھے انسانیت پیغام کو پہنچا رہے گے تم نے کیوں نہ پہنچا ہے کیا جواب نہیں یہ ہیں سوالات انفرادی زندگی سے مطالق اجتماعی زندگی سے مطالق جسم کی حجات سے مطالق بھی اور روح کی حجات سے مطالق دنیا کی معاملات کے تعلق سے بھی اور آخرت کی تیاری فکر کے اعتبار سے بھی یہ سوالات ہیں جن سے مجھے اور آپ کو گزرنا ہے یہ آپ کی میری زندگی کے اہم ترین سوالات ہیں میدان حشر سجا ہوگا سوالات ہونے ہیں کچھ لوگ وہاں جھوٹ بولیں گے بولنا چاہیں گے معادلہ مثلا سور مجادلہ میں منافق ہے کہ اللہ کی قسم میں تو منافق نہیں تھا میں تو ایمان والا تھا سور نعام میں مشرق ہے کہ اللہ کی قسم میں تو مشرق نہیں تھا اب جب ایسے لوگ ڈھٹائی پر مبنے گے مشرق کی گراوٹ کی انتہا کے کر اللہ کے سامنے کھڑاؤ کر قسم کھا کے جھوٹ بولا ہے منافق کے نفاق کی گراوٹ کی انتہا کے کر اللہ کے سامنے کھڑاؤ کر جھوٹ بولا ہے معادلہ کیا کہیں گے یہ لوگ اللہ کے قسم ہم تو مشرق نہیں تھے اللہ کے قسم ہم تو ایمان والے تھے اب اللہ کیا کریں گے سورہ آسین میں آیت نمبر پیسٹھ آج ان کے مو ہم بند کریں گے اور ان کے ہاتھ اور ان کے پیر ان کے خلاف گواہی دیں گے جو یہ عامال کرتے رہے یہ ہاتھ گواہی دیں گے یہ پیر گواہی دیں گے اور ہاں اب تک جھوٹ بولنا چاہیں گے اب جب مو بند تو اب اگر زبان بولی گی تو اللہ کے حکم سے بولی گی وہ سورہ نور کی آیت نمبر چوبیس میں اج سنت ہم ان کی زبانیں گواہی دیں گے ان کے خلاف اور سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر بیس اور اکیس وہاں تین آزا کا ذکر ہے انسانوں کی آنکھیں سمعوں وابصاروں وجلودوں ان کے کان اور ان کی کھالے گواہی دیں گے ان کے خلاف سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر بیس اور اکیس کان آنکھ اور یہ کھالے گواہی دیں یہ چھ آزا بندوں کے اندر سے پیش کیے جائیں گے جو گواہی دیں گے زبان اب اللہ کے حکم سے بولے گی ہاتھ گواہی دیں گے پیر گواہی دیں گے کرتوت اور اعمال کے بارے میں اور کان گواہی دیں گے اور آنک گواہی دیں گے اور کھال گواہی دیں گے عجیب بات لگتی ہے نا تو بندہ کہے گا وہ کہیں گے کھالو تم نے ہمارے قرآن کے الفاظ تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دیں وہ کھالے کہیں گے انتقن اللہ اللہ انتقن کل شہی اس اللہ نے میں بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے جس اللہ نے ہر شے کو بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی اب یہ کھالے بھی کر گواہی دیں گے تو ہاتھ پیر زبان کان آنکھ اور کھال یہ اندر سے گواہ پیش کر دیے جائیں گے پھر قرآن کیا کہتا ہے یوم ایدن تحدث و اخبار رہا یہ زمین کل اپنی خبریں بیان کر دے گی کیا کچھ ہوتا رہا حصہ پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ جب خلیفہ تھے تو بیت المال سے صرف سامان نکل جاتا تھا اور بیت المال کی جگہ خالی ہوتی تو دو رکعت نماز ادا کرتے اور خطاب کرتے ہیں زمین کو تو گواہ رہے میرے رب نے مجھ پر امانت کا جو بوجھ ڈالا تھا میں نے اس کو ادا کر دیا یہ زمین یوم ایدن تحدث و اخبار رہا یہ زمین کل گواہی دیں گی پھر قرآن کہتا ہے تمہارا نام عمال پیش کر دیا جائے گا سورہ بری اسرائیل میں ہے شروع میں اقرا کتاب اک کفا بنفسی کل یوم عالی کا حصیبہ پڑھنے اپنے نام عمال کو تو آج خود اپنے حساب کے لئے کافی ہے پھر کہے گا انسان مالی حادل کتاب سورہ قحف لا يغادر الصغیرت ولا کبیوتن الا احصاہ ایسی ہے یہ کتاب کس نے کسی چھوڑی بڑی شہ کسی کو نہ چھوڑا ہر بات کو شمار کر لیے قرآن کہتا ہے کرامن کا عقبین سورہ انفطار میں یہ دو لکھنے والے معوزز بیٹھے ہیں یہ سب کچھ لکھ رہے ہیں قرآن کہتا ہے سورہ قوف میں کوئی بات کوئی لفظ انسان موز سے نہیں نکالتا مگر ایک لکھنے والا تیار بیٹھا ہوتا ہے قرآن کہتا ہے بلین انسان وعلانسی بصیرہ سور قیامہ میں خود انسان کو اپنے وقت بصیرت حاصل ہے ارے چور نے چوری کی دنیا کو پتا نہ چلا چور کو تو بتا ہے کہ وہ چور ہیں ڈاکو نے ڈاکا ڈالا دنیا نے نہ پکرا ڈاکو کو تو بتا ہے کہ ڈاکو ہیں جھوٹ بولنے والے نے بے وقوع بنایا دوسرے کو لوٹ لیا جھوٹے کو تو بتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے بلل انسان وعلانسی بصیرہ بلکہ انسان کو اپنے اوپر خود بصیرت حاصل ہے وہ جانتا ہے اپنے آپ کو میں کیا ہوں کہاں کھڑا ہوں اور قرآن کہتا ہے تمہارے اقوال نہیں تمہارے عامال بھی پیش ہوں گے فَمَيَّعَمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّوَةِن خَيْرَن يَرَ ذرہ برابر بھلائیوں کی انسان دیکھے گا ذرہ برابر برائیوں کی انسان اسے بھی دیکھ لے ذرہ برابر بھی ذرہ آج کیا ہے ایڈم کو بریک کرنگ الیکٹرون پرٹو نکل آئے گا نیوکلس نکل آئے گا وہ ذرہ ہوگا کم از کم ترین کسی ایکیومنٹ کو استعمال کر کے اگر ہم دیکھیں تو اور کھرگی کھولے دھوپ میں ذرہات آتے کم سے کم ذرہ ہیں رائی کے دانے سوری لقمان کا درس بڑھ چکے آپ لو من خردلن ایک رائی کے دانے کے برابر اتینا بھی ہاں ہم لے آئیں گے اس کو اللہ کہتے ہیں سب پیش کر دوں ہر قول بھی پیش ہوگا ہر عمل بھی پیش ہوگا اور اندر جو کچھ ہے وَحُسِّلَ مَا فِي الصُدُور سینوں کے رازوں کو بھی پیش کر دیا جائیں گا عَلِنُمْ بِذَاتِ الصُدُور اللہ سینوں کے رازوں سے واقف ہے وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْتُخْفُوا يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهِ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو اللہ اس کا حساب لے لے گا اللہم حاسبنا حساب یسیرہ اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرماؤ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول علیہ السلام یہ آسان حساب کیا ہے اس کی دعا سکھائی ہمیں تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ اللہ کسی کا اعمال نامہ نہ کھولے اور اس کو جانے دے بس جانے دے اللہ یہ ہے آسان حساب اور جس کا کھل گیا اور اللہ نے پوچھ لیا کہ تم نے یہ کیوں کیا اور تم نے یہ کیوں نہ کیا وہ مارا گئے اللہ کو کیا جسفہ کریں گے اللہ کے سامنے جھوٹ چلے گا استغفراللہ چھوٹ سکیں گے نہیں بچ سکیں گے بھاگ سکیں گے دنیا والے کو بے وقوع بنایا جاتا ہے یہ بڑے بڑے سیاستدانوں کے بڑے بڑے وقلا بیٹھ کر ان کو بچاتے ہیں عدالت کے اندر قرآن کہہ دے اما یکونو آلہی مکینا کون ان کا وکیل بنے گا قیامت کے دن آشہ تم نے جرہ کر لی کوروڑ روپے کی فیس لے کے تم نے مجرم کو دبا لیا بچا لیا یا کوئی اور اگر تم نے بھگا دیا پاکستان سے اللہ کے سامنے کون نکالت کرے گا اللہ کے سامنے کون وکیل ہوگا اللہ کے سامنے کون جسفائی کرے گا نہیں تو آشہ اللہ جس اللہ نہ کھولے کتاب جانے دے بندے کو یہ ہے آسان حساب اور جس کی کتاب کھل گئی اور اللہ نے پوچھ لے گئے تم نے کام کیوں کیا اور تم نے کام کیوں نہ کیا جس سے پورج گئے شروع ہو گئی وہ مارا جائے گا اللہم حاسبنا حساب یسیرہ اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما دیجئے اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں باتیں اور بھی بہت سی ہیں لیکن گفتگو کسی درجے میں مکمل بھی ہم نے کرنی ہے یہ سب پیشی ہو گئی جھوٹ بولنے والوں کو جھوٹ غلط ثابت کر دیا جائے گا حساب کتاب کا باملہ ہوگا نام عامال پیش ہوں گے اور پھر دو ہی فیصلے ہیں یہ تو جنت کا یا پھر جہنم کا ہاں ایک وہ اصحاب آراف والا بھی تصور ہے جو صورت العراف میں بات آتی ہے وہ بالآخر ان کے بارے بھی برائی ہے کہ وہ جنت پر داخل کر دیے جائیں گے اس لئے ان کو ہم گفتگو میں ابھی نہیں لارے ہیں اچھا عالمِ قبر پر ہم نے مختصر بات کی تو اس کو عالمِ برزخ بھی کہا جاتا ہے دنیا اور آخرت کا درمیانی وقفہ کیا ہے عالمِ برزخ صرف وہ اسطلاح کی میں نے چاہا کہ آپ کے سامنے بعد آ جائے پھر کیا ہے دو ہی نتیجے ہیں فَهِنَّهَا لَجَنَّةٌ عَبَدَا اَوْ لَنَارٌ عَبَدَا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جنت ہے اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہنم کا معاملہ ہے آج لگتا ایسا ہے کہ ہم اس بارے میں سیریس نہیں جنت اور جہنم کے بارے میں ایک بہت بڑی اکثریت مسلمانوں کی سیریس نہیں کیا مطلب آپ کسی سے پوچھے تم دن میں اللہ سے جہنم سے بچنے کی دعا کتنی مرتبہ کرتے ہو کوئی خاتون ہے یا کسی کی بہن بیٹی ہے ہر مرتبہ کشن میں جاتی ہے اگر اور چولہ اس نے جلانا ہوتا ہے تو ہر مرتبہ احتیاط ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی ہر مرتبہ جب آپ ارمہ اپنا موبائل فون یا آئی فون یا لیپٹاپ وغیرہ چارج کرنے کیلئے پلگ میں لگاتے ہیں تو احتیاط کرتے ہیں نا کہ انگلی اس سراغ کے اندر نہ چلی جائے کہ سراغ چھوٹا انگلی بڑھی اور وہ پیتل کا پی جس پہ کرنٹ آتے وہ اور اندر ہے اگر ہم کیا کرتے ہیں ہر مرتبہ احتیاط کے کرنٹ نہ لگ جائے اتنا خوف جتنا چولے کی آگ کا ہے یا بجلے کے پلگ سے کرنٹ لگ جانے کا ہے ہمیں جہنم کا بھی ہے چیک کریں آر بھی ویری سیریس آباو دہ ہے فیر ایم دہ جنہ کیا واقعی ہم سیریس ہیں سنجیدہ ہیں جنت اور جہنم کے بارے میں صحابہ تو بہت سیریس سے سو مسو اللہ کے رسول علیہ السلام صبح کی نماز کے بعد یا فجر کے بعد کے اذکار میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے معمولات میں سات مرتبہ یہ دعا شامل ہے اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار اے اللہ مجھے آگ کے عذاب سے بچا لے اے اللہ مجھے آگ کے عذاب سے بچا لے اے اللہ مجھے آگ کے عذاب سے بچا لے وہ تو معصوم ہیں خطاوں سے پاک ہیں بادست خدا بزرگ قصہ مختصر اللہ کے بات سے بڑی ہستی اللہ کے رسول کے جنت کا دروانہ سے سے بہلے ان کے لئے کھولا جائے گا اور وہ سات مرتبہ صبح اللہم اجرنی من النار اے اللہ مجھے آگ کے عذاب سے بچا لے شام کے اذکار دعاوں میں سات مرتبہ اللہم اجرنی من النار اے اللہ مجھے آگ کے عذاب سے بچا لے صحیح اور ہر فرض نماز کے بعد جو دعائیں ہیں اللہم اینی اعوذ بیک من عذاب القبر و اعوذ بیک من عذاب جہنم اللہ میں تری پناہ میں آنا چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے اور اللہ میں تری پناہ میں آنا چاہتا ہوں جہنم کے عذاب سے یہ کس کی دعا اللہ کے رسول علیہ السلام کی جو معصوم ہیں خطاوں سے پاک ہیں جن کے لئے دروازہ سب سے پہلے کھولا جائے گا جنت کا جن کے لئے شفاہت کا حق دیا اللہ نے جن کے لئے مقام محمود کا فیصلہ اللہ اکبر کبیر وہ اتنا سیریس ہے اس کے بارے میں صدیق اکبر نے دیکھا رسول علیہ السلام کو کچھ بڑھاپے کے اثرات آگے کچھ بال سفید ہوئے اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول بڑھاپا آگیا ہے کچھ فرمایا کہ ہاں مجھے سورِ حود وَأَخَوَاتُهَا اس کی بہنوں نے اس جیسی سورتوں نے بڑھا کر دیا ہے جن میں قیامت کا ذکر بھی ہے جہنم کا تذکرہ بھی آتا ہے ان جیسی سورتوں نے اے ابو وکر مجھے بڑھا کر دیا ہے اللہ حب یہ رسول اللہ کا عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ سیریسنس نے ہے یہ سنجیب کی ہے کل یعنی آخرت کے بارے میں اور جہنم سے بچنے کے بارے میں صحابہ اکرام کے بھی واقعات بہت ہیں لیکن تفصیل میں نہیں جا رہا ہم دیکھیں کہ ہم واقعی جہنم کی آگ کے بارے میں سیریس ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے تحجد کے موقع کے کلمات میں دعاوں کے کلمات میں یہ جملے بھی تھے اللہ جنت بھی حق ہے اور اللہ جہنم کی آگ بھی برحق ہے وہاں یہ سنجیدگی کا عالم ہے ہم دیکھیں ہم جہنم کی آگ کے بارے میں کتنے سنجیدہ ہیں جہنم قرآن نے سیکھڑوں مرتبہ ذکر کیا ہے آخری دو پارے بکسرت جہنم کے بیان سے بھرے ہوئے ہیں قرآن حکیم کا ہر دوسرا تیسرا صفحہ جہنم کا ذکر ملیں گا اور لوگ کہتے ہیں کہ مولوی لوگ بڑا ڈراتے ہیں میں ایسے لوگوں کو دعوت دیتا ہوں ترجمے سے قرآن پڑھ لو ایک مرتبہ غور کر کے غور فکر کم ہے تو تین چار مرتبہ پڑھ لو جو اللہ نے ڈرائیا ہے اللہ اکبر کبیرہ کبھی قرآن کہتا ہے زکون کے درخ سے کھانا ہوگا فعام العثیم گناگاروں کا کھانا ہوگا کبھی قرآن صورت الغاشیہ میں کہتا ہے زکون کا درخ حدیث میں اس کی ایک وضاعت آئی ترمیزی کی روایت اس کا جو رس ہے نا رس اگر اس کے تنے کو بریک کرے تو رس نکلتا ہے نا رس جو ہے اس کا ایک ڈول ایک بالٹی اگر دنیا میں بہا دی جائے تو ساری دنیا میں بدبو پھیل جائے ساری دنیا میں بدبو پھیل جائے اس درخ سے زکون کے درخ سے کھانا ہوگا جس کا پھل اتنا مکروح ہے کہ رہیت والا ہے اس کی شکل جیسے کہ شیطان کا سر ہو قرآن کہتا ہے کان نوروس الشیعاتین شیعاتین کے سروں کی طرح اتنا مکروح کہ رہیت والا اس کا پھل کا سر ہے یا انداز اس کا معافی دے گا قرآن کہہ رہے ہیں قرآن کہہ رہے ہیں سروت الغاشیہ میں کہ کانٹے دار گھاس ان کو کھانے کو دی جائیں گی قرآن کہتا ہے غصہ عربی کا لفظ قرآن میں سور مزمل میں آیا ایسا کھانا جو ایسا فس جائے نہ اگل سکے اندر انسان نہ نگل سکے باہر فسا رہے پھر اور قرآن کہہ رہے ہیں کانٹے دار جھاڑیوں والا کھانا کھانے کو دیا جائے گا قرآن کبھی کہتا ہے کئی مرتبہ ہے کھولتا ہوا پانی کبھی انڈیلا جائے گا اوپر سے کبھی پلایا جائے گا قرآن کہتا ہے زخموں کا پیپ ان کو پلایا جائے گا جہنم والوں کو قرآن کہتا ہے لوہے کے ہتوڑوں سے مارا جائے گا سور حج میں ہے قرآن کہتا ہے سور نساء کے آئے چھپن میں ایک مرتبہ کھال جلے گی تو دوبارہ کھال دی جائے گی لیے روک العذاب تاکہ وہ بار بار جلنے کے عذاب کو چکتے رہیں موت نہیں آئے گی فِمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا نَ مُوتِنَ زِندگیِ مَهَا اللہ اکبر کبھی اور یہ قرآن کا بیان ہے بھراوے قرآن ستر ہاتھ لمبی زنجیروں میں جھکڑا جائے گا پیروں میں بیڑیے ڈالی جائیں اللہ اکبر کبھی اور اللہم اجرنا من النار نار اللہی بوقدہ اللہ کی بھرکائی بھی آگے دلوں تک پہنچیں اسی دل میں کفر تھا کفری عقائد و شرکی عقائد تھے اسی دل میں تکبر تھا نفرتیں تھیں حقوالوں سے یہ دلوں کو جلائے جائے گا مگر ایک مرتبہ کا جلا ہوا ختم نہ ہوگا بار بار جلائے جائے گا اللہ کی بھرکائی بھی آگے ہو احادیث میں آجائیں اللہ کے نبی عزیز السلام نے فرمایا بخاری کی روایت میں کم ترین عذاب جہنم میں یہ ہے کم ترین عذاب جہنم میں یہ ہے کہ شخص کو انگاروں کی بنی ہوئی جوتیاں پہنائی جائیں گے انگاریں جن کے تسمیں بھی انگاروں پہ ہوں گے اور جب وہ ان جوتیوں کو پہنے گا تو پورا وجود کھولنا شروع ہوگا گرمی کی شدت کی وجہ سے اور اس کی کھوپڑی اس طرح کھولے گی جیسے چولے پر ہانڈیا کھولتی ہیں اور وہ یہ سمجھے گا کہ جہنم کا سب سے بڑا عذاب ہے حالانکہ جہنم کا کم ترین عذاب ہوگا استغفراللہ اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ موت کو بھی ایک مینڈے کی شکر میں لاکے زباہ کر دیا جائے گا اب موت بھی نہیں آئیں گے دنیا میں بڑی سے بڑی تکلیف تھی موت آئی ختم بیماری تھی ختم قرص تا ختم تنگسی تھی ختم مجرم تھا لوگ پیشے لگے ہوئے تھے ختم دشمن تھے ختم بڑی سے بڑی تکلیف موت آئی ختم ادھر موت کو بھی موت دے دی جائے گی اب موت بھی نہیں آئیں گی اللہ کے نبی علیہ السلام کو محراش کی موقع پر مشاہدات کرائے گئے زدہ کرنے والوں کو گندہ گوش کھانے کو دیا جائے گا کھاؤ اس سے یہاں خالی گندے گوش کی بو سنگے تو آدمی کو مطلی ہو جائے اور کبھی کبھی جو ہے وہ چکر آنا شروع ہو جائے وہ کھلایا جائے گا ان کو سود خور اگر ہے تو خون کی نہر میں پھیکا جائے گا کنارے پر آئیں گے تو پتھر مار کے دوبارہ کچل کے پھیک دیا جائے گا واپس چگلیا کرنے والے غیبت کرنے والے لوہے کے ناخن ہوں گے جس سے اپنے جسموں کو کھرچیں گے وہ بہت ساری تصیرات اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائے اور لوگ اس کو آج بڑا لائٹ لیتے ہیں یا توجہ نہیں کرتے ہیں اس پر ماز اللہ سمم عاظر اور اللہ کے نبی کو ڈر ہے اور خوف ہے جہنم سے یعنی بچنے کی دعا ہو رہی صحابہ اکرام کو ڈر اور خوف ہے اور آج امتی مطمئن ہو کر بیٹھا ہے چالیس ڈگری کراچی میں ٹیمپریچر ہو جائے پریشانی شروع ہو جائے بیالیس پیتالیس پر آئے تو بار باروں سلاشیں گر جائیں ٹھیک ہے اس کے اسباب ہم دیکھیں اور اس کو ریکٹیفائی کریں وہ کرنے والی شاہ ہے بات ہو لی کہ پیتالیس ڈگری برداشت نہیں ہم سے جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے 69 گناہ 69 ٹائمز حدیث میں 69 گناہ زیادہ شدید تر ہے اس دنیا کی آگ سے 69 ٹائمز ملٹیبل ملٹیبل ہے وہ اللہ کے رسول فرمارے صل اللہ علیہ وسلم یہ ہے جہنم کا نقشہ کچھ میں نے آپ کے سامنے آیات کے ذکر سے کیا اور کچھ میں نے آپ کے سامنے احادیث کے تعلق سے رکھا سوچیں بیٹھ کے تنہائی میں میں بھی اور آپ بھی یہ ہے آپ کی میرے لئے سب سے بڑی آفت یہ ہے آپ کے لئے میرے لئے سب سے بڑا مسئلہ اور قرآن کامیابی کسے قرار دیتا ہے سورہ علمران کی آیت 185 فَمَنْزُّهُ زِيَعَنِ النَّارِ وَعُودُ خِلَى الْجَنَّةَ فَقَدْفَاز جو جہنم کی آگ سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا فَقَدْفَازْ يَقِينًا وہ کامیاب ہوگا اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے ماچز کی تیری جلتی ہوئی دس سیکنڈ انگلی پر ہم برداشت نہیں کر سکتے بڑا حوصلہ ہے لوگوں کا جہنم کی آگ کو برداشت کرنے کا سمجھاؤ مسلمانوں کو اللہ بڑا غفور ہے بڑا رحیم ہے دیکھیں گے بچا لے گا وہ تو اللہ نے جہنم کا بیان فضول میں کی ہے محاذ اللہ کیا کہنا چاہ رہے آخر یہ بلا وجہ کا بیان ہے قرآن میں حدیث میں اس گناہ پر یہ اس گناہ پر یہ یہ کیا اللہ اکبر کمیرہ قرآن کہتے ہیں وَمَا هُوَ بِالْحَزْلِ یہ اللہ کا کلام کوئی بیکار فضول بات نہیں لَقَوْلِ الْفَسْلِ سورة طارق میں فیصلہ کون حتمی بات ہے بلکل برحق کلام ہے کوئی شئیس میں اضافی نہیں فضول نہیں بیکار نہیں محاذ اللہ اور کیا کہتے ہیں مسلمان ہاں اپنی صلی اللہ بغت کے چلے جائیں گے جنت میں بلاخت و جنت میں جانے ہیں ہم میں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهُ رَاجِعُونَ قرآن کافروں کے بارے میں کہتا ہے فَمَا أَسْبَرَهُمْ عَلَ النَّارِ کیا ان کا حوصلہ ہے جہنم کی آپ کو برناشت کرنے کا اللہ how did they say this اللہ اکبر کبیرہ مات اس کی تیری دس سیکن برناشت نہ ہو اور کہہ رہے جہنم پتی سزا بغت کے نکل جائیں ایک غوطہ جہنم کا ایک جسٹ ون سنگل ڈپ ان دی ہیل فائر حدیث مسلم شریف کی کتنی خطرناک ایک ایسا شخص اللہ کے سامنے پیش ہوگا دنیا میں بڑی آئیاشیاں دیکھیں بڑی آسائشیں دیکھیں تھا اللہ کا نافرمان اور باغی لگا رہا مزوں میں مسئلیوں میں اور نافرمانیوں میں پڑا رہا اللہ کے سامنے پیش ہوگا اللہ فرشتے کو حکم دیں گے اسے لے کے جاؤ مسلم کی روایت اور جہانم میں ایک ڈپ ایک غوطہ دلا کر واپس لے آؤ فرشتہ حکم کی تعمیل کرے گا اور اس بندے کو پیش کیا جائے گا اللہ کے سامنے اللہ پوچھیں گے کیا تُو نے آج تک کبھی کوئی راحت کوئی آسانی کوئی آسائش کوئی آیاشی دیکھی ہے وہ کہا کہا اللہ تیری ذات کی قسم میں نے تو کوئی آسائش آج تک نہیں دیکھی ایک غوطے کا یہ نتیجہ ہے جہانم کے ایک غوطے کا یہ نتیجہ ہے جو اس جہانم میں ہی پڑا رہے گا اس کا عالم کیا ہو اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ اب آئیے دوسرے نتیجے کی طرف وہ بھی قرآن نے بار بار بیان کیا وہ بھی حدیث نے بار بار بیان کیا اور دونوں کو سامنے رکھنا ہے اور اپنے لئے منزل کا تعیون کرنا ہے اور محنت کرنی اخلاص کے ساتھ دوسرا نتیجہ جنت کی صورت میں بڑا حسین بڑا ہی پیارہ بڑا ہی امدہ جنت کے بارے میں بھی سنجیدگی نہیں دنیا کی کالفیکیشن پر ہم جتنا مرتے اور مٹتے ہیں دنیا کے کاروبار کے چمگانے کی پیچھے جتنا بھاگتے ہیں اور دورتے ہیں ذرا کمپیٹ تو کریں اس کے ساتھ جنت کی فکر کو نوکری کریں کاروبار کریں کسی نے منع نہیں کیا مگر نوکری یا کاروبار معاش یہ ضرورت ہے یہ مقصود مقصود تو آگے ہے ضرورت چھوڑی جا سکتی ہے کم کی جا سکتی ہے مقصد کو چھوڑا نہیں جا سکتا جنت بھرا ہوئے قرآن اس سے اللہ اکبر کبیرہ کبھی قرآن کہتا ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر پندرہ میں وہاں اللہ تعالی نے صاف شفاف پانی کی نہرے بھی رکھی صاف خالص شفاف دودھ کی نہرے بھی رکھی جن کا عدسائقہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا شراب کی نہرے بھی جاری کر دیں وہ شراب جو دیگر مقامات پر کہا تہورہ پاکیزہ شراب ہوگی اور مصفہ صاف شفاف شہد کی نہرے بھی اللہ نے جاری کر دیں سورہ دہر پڑھیں اللہ تعالی فرماتے ہیں وہاں شرابوں کے فلیور بھی ہوں گے کہیں کافور کی آمیزش ہوگی کہیں سوٹ کی آمیزش ہوگی ڈیفرنٹ فلیورز ہوں گے بہت بڑے پانڈز ہوں گے شرابوں کے وہاں سے چھوٹی چھوٹی سی نالیا نہر کہلے سمجھنے کے لیے وہ لے کر اپنے گھروں تک کھیش کر لے آئیں گے اور ملکن عظیمہ ہر جنتی کو اللہ باشا بنا دے گا سورے کحاف میں بھی سورے دہر میں بھی ہے اللہ فرما دے چاندی کے کنگن بھی پہناوں گا اور سونے کے کنگن بھی پہناوں گا قدیم دور میں بادشاہ کے بادشاہ ہونے کی علامت ہوتی تو اس کے ہاتھوں میں کنگن ہوتے تھے بڑے بڑے اللہ ملکن عظیمہ ہر جنتی کو ملک عظیم بہت بڑی باشاہت عطا فرما کر اس کے ہاتھوں میں کنگن پہنا دیں گے قرآن کہتا ہے کہ وہاں کا جو موسم موڈریٹ ہوگا نہ شدید گرمی نہ شدید سردی درمیان نہ موسم اس وقت جو یہ دنیا ہے بہتحال صرف موڈریٹ کی بات کر رہا اس وقت ہمارا جو موسم چلنا ہے نہ شدید گرمی کا معاملہ نہ شدید سردی کا معاملہ صرف موڈریٹ کی بات کی مگر جنت کیا ہے وہ تو حدیث آگے پیش کی رہے گی تصور میں بھی نہیں رہا سکتے قرآن کہتا ہے وہاں پہ درخت ہوں گے جھکے ہوئے حدیث اس کی تعبیر کرتی مرز کروں گا آگے انشاءاللہ تو جا بجا قرآن حکیم میں جنت کی نعمتوں کا ذکر ملتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ کے وعدے پر کیا اتنا بھی اتنین ہے جتنا تیس دن کی محنت کے بعد تنخواہ کے مل جانے کا امکان ہے دوبارہ سنیے گا کیا اللہ کے وعدے پر اتنا بھی یقین ہے جتنا تیس دن کی محنت کے بعد تنخواہ کے مل جانے کا امکان ہے کیا مطلب آپ میں تیس دن جاب کرتا ہے نوکری ذمہ داری پوری کرتا ہے پھر تنخواہ ملتی ہے ممکن ہے اٹھائیس کو انتقال ہو جائے کہاں دیکھے گا تنخواہ ممکن ہے کہ اس کے باس کا انتقال ہو گیا تو تنخواہ ملے گی نہیں ممکن ہے کمپنی کا دیوانی نکل جائے کمپنی کرایسس میں آ جائے کتنی جگہیں میڈیا کے اندر میں جانتا ہوں بعض فیکٹریز کے اندر آپ مجھ سے زیادہ واقف ہوں گے کبھی کبھی ملتائی نیشنل کی بات ہوتی ہے پانچ پانچ مہینے تین تین مہینے سے تنخواہ نہیں ملی پرائیوٹ سیکٹر کے اندر ٹریڈنگ کمپنیز کے اندر مسئلہ رہتا ہے لیکن ایک توقع ہے جس انگلیش میں کہتے ہیں اکلامیکس میں other things remaining the same باقی سارے معاملہ ٹھیک رہیں گے تو تنخواہ ملنے کا امکان بھی ہے کہ مل جائے گی اللہ نے جو وعد جنت میں دی وہ امکان ہے یقینی بات ہے تو امکان پر آپ کی میری محنت کتنی ہے تین زنگی تنخواہ کے لئے اور یقینی وعدے پر ہمارا رویہ کیا ہے دیکھیں احادیث اللہ کے نبی مکرم علیہ السلام نے بڑی وضاعتیں فرمائیں بہت وضاعتیں فرمائیں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالی نے اشارت فرمایا حدیث قدسی ہے اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے بندوں کے لئے نیک بندوں کے لئے جنت میں وہ کچھ تیار کیا ہے جو نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا نہ کسی کان نے کبھی سنا نہ کسی کے دل میں اس کا خیال بھی آیا ہوگا اب بتائیں کیا تصور کریں گے کر سکتے ہیں ان امیجنبل دنیا کا بڑے سے بڑا ایڈوینچر کا موقع ہو یا جگہ ہو آپ نے سوچ سکتا ہے جان نہیں سکتا تو انٹرنیٹ پہ دیکھ لے گا سوزرنڈ کے پہاڑ بڑے مشہور ہے نیاغرہ فال بہت مشہور ہے ڈپیک ہانگ کانگ میں بڑی مشہور ہے بن لادن فیملی کی چار سو برانچس کو کنٹرول کرنے والا ہیڈ کوارٹر اس کی لیموزین اور بڑی بڑی گاریوں کی پارکنگ جو فلورس پر بنی ہوئی ہے وہ بڑی مشہور ہے دنیا میں سوچ سکتے ہیں نا انٹرنیٹ پہ تصویریں دیکھ لیں گے برنائی کے بانشاہ کا ایک ہرار کمروں کا محل سوچ نہیں سکتے دیکھ نہیں سکتے ہیں وغیرہ 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 اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کیا فرماتے ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے کبھی سنا نہ کسی کے دل میں اس کا خیال بھی کبھی آیا ہو انیمیجنبل پھر کسی نے بڑا پیارہ کہا اللہ میزبان ہوگا اور بندے مہمان ہوں گے خیر اس پر بھی کسی نے کہا سر وہ جنت تو ہمیشہ کے لئے بلکل صحیح بات ہے پرمننٹ ریزیڈنٹ ہوں گے ٹیمپریری ویزا نہیں ملے گا انشاءاللہ لیکن بہت ہاں سمجھانے کے لئے اللہ جب میزبان ہوگا تو اللہ پھر شان کے مطابع کرے گا ہمارے گھر میں مہمان آتا ہے پورے سال کا ہمارا اعتمام گھر کے اندر علیدہ ہوتا ہے اور مہمان کے لئے ایک دن بلکل ڈیفرنٹ علیدہ ہوتا ہے یہ سنو جب اللہ میزبانی فرمائے گا تو اللہ کی میزبانی کا عالم کیا ہوگا خلیل اللہ ہے ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کے ہاں فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے خلیل اللہ نے کیا کیا تھا بھنے میں بچھڑے کا گوشت لائے تھے ایک دن اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بتایا اے میرے صحابہ تمہیں پتا ہے کہ تمہارا رب تمہارا استقبال کی سنہ کرے گا تمہارا رب بچھڑوں کے گوشت سے تمہارا استقبال کرے گا اور اے میرے صحابہ پتا ہے وہ کون سے بچھڑے ہوں گے وہ بچھڑے آج بھی جنت میں چر رہے ہیں اور آج ان کو اللہ جنت میں چرا کر تیار فرما رہا ہے اور جب اللہ کے بندے اللہ کے حضور پیش ہوں گے جنت میں تو اللہ بچھڑوں کا ان بچھڑوں کا جو جنت میں آج بھی چر رہے ہیں پیش کریں گا زیافت کے طور پر مزل کے طور پر ابتدائی مہمانی کے طور پر اور مچھلی کا جگر وہ پیش کیا جائے گا اب یہ ایک عجیب بات حدیث میں آئی ہے اللہ نوزی بیس اس کی حصل حقیقت کیا ہوگی اور سلسبیل کا پانی سوردہر میں بھی ہے سلسبیل کا پانی پیش کیا جائے گا پینے کے لئے یہ تو بالکل اوگین معاملہ ہے اور کیا کچھ ہے زمت میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا مسلم کے روایت میں آخری بندہ جو جہنم سے نکالا جائے گا وہ ہوگا کوئی مسلمان جس نے گناہ کیے نافرمانی کے آخری والا آخری والا بلکل آخری والا مہنم مسلمان برائیہ کرے بدامائیہ کرے تو سزائیں ہیں نا جہنم کی بلکل آخری والے کی بات ہو رہی پتہ نہیں کتنا بڑا گناہ گار تھا دیکھئے تھا مسلمان آخری بندہ جو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا تفصیلی حدیث ہے بہت تفصیلی حدیث اس کا حاصل آخری اس کی جنت دنیا سے دس گناہ بڑی ہوگی تفصیلی حدیث میں اللہ فرمائیں گے جا میں تجھے جنت میں داخل کرتا ہوں اچھا جس دنیا میں رہ کر آیا اتنی بڑی جنت دوں گا وہ پریشان ہو جائے گا پھر اللہ اس کو اور بڑھا دیں گے پانچ گناہ بڑی کر دیتا ہوں پریشان اور حیران ہے اللہ کیا کر رہے تو میرے ساتھ اور جب اللہ کہے گا دس گناہ تو وہ ہسے گا اللہ تمہیں ساتھ مزا کر رہے تو اللہ کے رسول یہ بات بیان کرتے ہو مسکرانے لگے کہ اس کو یقین نہیں آ رہا ہوگا اور آخری بندے کی جنت اس دنیا سے دس گناہ بڑی ہوگی دنیا صرف کراچی میں فیڈل بیریہ نہیں ہے صرف کراچی نہیں ہے صرف پاکستان نہیں صرف ساؤٹ ایسٹ ایشیا نہیں ہے صرف ایشیا نہیں ہے بہت کچھ ہے دنیا اور ہم نے کراچی بھی پورا نہیں دیکھا جنت ایسی ہوگی تو تو جنت ہے نا ورنہ آپ کی میری امیجنیشن میں آجائے تو جنت جنت کیا ہے اس دنیا سے یہ مسلم شریف کی دوایت اس دنیا سے دس گناہ بڑی جنت اللہ بندے کو عطا فرمائیں گے کس کو آخری والے کو آخری والے کو تو پہلے جانے والوں کی کیسی ہوگی اولیاء اللہ کی کیسی ہوگی تابعین اطبع تابعین کی کیسی ہوگی صحابہ اکرام کی کیسی ہوگی خلفاء راشدین کی کیسی ہوگی سیدنا عمر کو تو اللہ کا رسول فرمایتا عمر تمہارا موتیو والا محل دیکھ کر آئے ہوں جنت میں انبیاء کی جنت کیسی ہوگی رسول اللہ کی جنت کیسی ہوگی رسول اللہ کی کوسر حوز کوسر بلکہ نہر کوسر کہیں حوز کا پانی تو داخلے سے قبل پر وہاں نہر کوسر کی اللہ کے نبی علیہ السلام اگرین تشریف فرما تھے اور آپ نے صحابہ اکرام کو شوق دلایا اے میرے صحابہ میں تمہیں بتاؤں وہ کوسر کا پانی کیسا ہوگا وہ دو سے زیادہ سفید ہوگا شہ سے زیادہ میتھا ہوگا دنیا کا دودھ نہیں دنیا کا شہد نہیں جنت کا شہد اور دودھ دو سے زیادہ سفید اور شہ سے زیادہ میتھا اور میرے صحابہ میں تمہیں بتاؤں اس پر بڑے بڑے پرندے بیٹھے ہوئے پانی پی رہے ہوں گے اُن پرندوں کی گردنیں اُونٹوں جیسے ہوں گی اتنے بڑے بڑے پرندے ہوں گی تو سیدنا عمر رضی اللہ flipping آرز کرتے ہیں اللہ کا رسول بڑا مزہ کر رہے ہوں تو بڑے مزے سے پی رہے ہوں گے وہ پرندے جن کی گردنیں اُونٹوں جیسے ہوں گی اللہ کا رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عمر سوچو ان کے بارے میں سوچو ان جنتیوں کے بارے میں جو ان پرندوں کا گوشٹ کھا رہے ہوں گے سوچے ان جنتیوں کے بارے میں جو ان پرندوں کا گوش کھا رہے ہوں پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے بہت ساری باتیں بتائیں احادیث میں زخیروں کے زخیر ہے اس بارے میں بندہ بیٹھا ہوا ہے جیسے تکیہ لگائے ہوئے بیٹھنے کا ذکر بار بار قرآن مارک ریلیکس موڈ درخ پر پھل لگا ہوا ہے خواہش پیدا ہوگی وہ شاک جھکے گی توڑ لے گا کھا لے گا واشنون کا مسئلہ نہیں واپر ہے اس سے جان چھوڑ جائے گی حدیث میں خوشبو بھری ڈکار کا آنا یا خوشبو بھرا پسیرہ بہ جانا ڈائجسٹ ہو گیا ختم all you can eat وہاں پر ہے یا نہیں ہے all you can eat وہاں ہے یہاں یہاں تو بیٹھ بھر گیا اور ٹھونس بھی لیا اس کے بعد ہسپیٹل ہے اس کے بعد کھانا پینا نہیں ہے ادھر ایسا ایشو نہیں ہوگا بہت کچھ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم پرندہ ہو رہا ہے لحم قیری ممہ اشتہون تو قرآن کہتا ہے ارتے پرندے جو ہوں گے ان کا گوشت کھائیں گے جن کے بارے میں چاہت ہوگی گوشت کھائیں گے حدیث میں سے کر رہے ہیں پرندہ ارتوہ نظر آ رہا ہے اور خواہش پیدا ہوگی اگل ہمیں اس کے سامنے روسٹڈ موجود ہوگا جتنا چاہت اس میں سکھا دو کوئی ایشو نہیں یہ جندت کی نعمت ہوگا سے کہ بار 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 آیات قرآنی میں احالی سے مبارکہ میں ہمیں ملتا ہے اب میں بالکل آخری بات کر رہا ہوں یہ سب کچھ تو ہے جنت میں اللہ کے رسول سے ملاقات ان کا دیدار اور ان کی صحبت اور ان کا پڑوس اور ان کا ساتھ کیونکہ اب جنت کے تذکرے پر آگے وڑنا وہ شفاعت کا موقع وہ جام کوثر کا موقع وہ مباحث بھی اپنی جگہ پر ہیں لیکن اللہ کے رسول کا دیدار اللہ کے رسول کا ساتھ اللہ کے رسول کا پڑوس اللہ کے رسول کی صحبت کیا ہمارا دل چاہتے ہیں کہ نہیں جی ذات کے ذریعے اللہ نے ہمیں ہدایت دی جی ذات کے ذریعے اللہ نے یہ قرآن ہمیں دیا جی ذات نے ہمارے ماباپ سے بڑھ کر ہمارے لئے راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں کی وہ ذات کے ماباپ شاید ساتھ چھوڑ دیں گے قیامت کے دن کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا لیکن اس دن اللہ کے رسول سجدے میں ہوں گے اور اپنی امت کی مغفرت کی دعا کر رہے ہوں گے جی ذات نے عرض کر رہے ہوں ہمارے لئے ہمارے ماباپ سے بڑھ کر دعا کی ان سے تو ملاقات جنت میں ہی ممکن ہے نا کتنا شوق ہیں میں ان کو دیکھنے کا ان سے ملنے کا ان کی معیت کا ان کا ساتھ ہونے کا صحابہ کو یہ بات رو لاتی تھی تفصیلی واقعہ لیکن موقع نہیں وہ ختم ہو رہا ہے رو رہے ایک صحابی ہے اللہ کے رسول اس لئے رو رہا ہوں کہ پتہ نہیں جنت میں جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا یہ فکر تھی ان کی ہماری ٹینشن کچھ اور ہے گھر بنے گا نہیں بنے گا پلوٹ ملے گا نہیں ملے گا کسٹرکشن ہوگی کی نہیں ہوگی ڈیل ملے گی کی بھی نہیں ملے گی ان کی ٹینشن رو رہے ہیں اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کیوں رہتے ہیں صحابان رضی اللہ عنہ پہلے اگر رسول پتہ نہیں جنت ملے گی نہیں ملے اللہ اکبر اور مل گئی تو اللہ کے فضل سے مل گئی کہاں آپ ہوں گے کہاں میں ہوں گا دیکھ دیسے سکوں گا آپ کو تب اللہ نے سور نیسا کی آیت سکسٹی نائن اتا کی جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ کن میں ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا انبیاء صدقین شہداء صالحین وحسن اولائی کا رفیقہ کتنے پیارے رفقہ ہیں کتنے پیارے ساتھی ہیں جو اللہ سبحان و تعالی ان کو عطا فرمائیں گے یہ سات جنت میں میسر آئیں گا ٹھیک ہے اور آخری دو باتیں ان میں ایک بات اور بھی ایٹ ہو جائے گی انشاءاللہ جس اللہ کو آج بن دیکھے مانا ہے بہرحال جھکتے بھی ہیں اس کے سامنے غلطی بھی کرتے لیکن بہرحال جھکتے بھی ہیں اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں جس کے سامنے رکو کرتے ہیں جس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں جس کے سامنے اس اللہ سے ملاقات کا شوق ہے کہ نہیں کس کس سے آج ہم ملنا چاہتے ہیں اور اس میں گناہ کی بھی ملاقاتیں ہیں حرام کی بھی ملاقاتیں ہیں ایک کوٹ کے جج نے بھی اب بہرحال کہہ دیا کہ فیس بک ہمیں وہ کلچر دے رہا ہے جو ہمارا کلچر نہیں کس کس سے ملاقات کا شوق ہے اس پاکستان کی شہر کا ایک تاجر ایک مشرق اداکارہ سے ایک کپ آف ٹی ایک چائے کی ملاقات کے لئے اٹھائیس لاکھ روپے اس نے خرچ کیا اٹھائیس لاکھ بھی چھوٹی بات ہے صرف یہ دبائی وغیرہ میں ہمارے یہاں کے عیاش لوگ اپنی جو تقریبات کرتے ہیں تو ہندو اور دوسرے اداکاروں کو وہ کروڑ کروڑ ڈیڈیڈ کروڑوں پہ دے کے بلاتے ہیں جی ہمارے ان کے ساتھ بھی ٹرمز یہ جو آج کل کے سیلیبریٹریز ہیں ہمارے دو ساہباب میں سے ہیں دو دو کروڑ دے کے دبائی بلاتے ہیں اپنے رشداروں کو دکھانے کے لئے دیکھئے جی ہمارے ان کے ساتھ بھی ملاقات ہے اپنے خالق اور مالک اور رازیس سے ملاقات کا شوق ہے کہ نہیں اور وہ اللہ جو سوری آسین میں کہتا ہے اچھی توجہ کسی نے دلائی اللہ تو اپنے بندوں کو سلام کہے گا جنت میں ہے نا سوری آسین میں سلام قولم رب الرحیم رب الرحیم کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا اللہ سلام کہے اپنے بندوں کو اللہ اکبر قبیرہ وہ جنت میں ہے وہ کہیں اور نہیں ہے وہ اللہ جو ستر ماہوں نہیں کرونا ماہوں سے بڑھ کر اسے محبت فرمانے والا اس اللہ کا دیدار تو جنت میں ہے اس سے ملاقات تو جنت میں ہے اس اللہ سے ملاقات کا کتنا شوق ہے اس اللہ کو پا لینے کا کتنا شوق ہے اس اللہ کی رضا کے حاصل کرنے کا کتنا شوق ہے یا ایتوہا نفس المطمئنہ ارجعی الہ رب کی راضیتا مرضیہ فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی اے اتوانان والی روح لوٹ آ اپنے رب کی طرف وہ تُس سے راضی ہے تو اس سے راضی ہے داخل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں اگر زندگی کی ساری محنت کا یہ حاصل نہیں ملتا تو یہ کیا زندگی ہے یہ بیکار زندگی ہے یہ فضول زندگی ہے یہ زائے ہو جانے والی زندگی ہے اور اگر یہ مل گیا کہ اللہ آخری دو نعمت کے آتا فرمائیں گے حدیث کے مطابق اللہ اپنی رضا کا اعلان فرما دے گا میرے بندوں میں تم سے راضی ہو گیا اور اب میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا اور یہ جنت بھی ہمیشہ ہمیشہ کی جنت اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ السلام وہاں ہمیشہ تم جوان رہو گے حدیث میں اہل جنت کی عمر تینتیس سال کی ہوگی تینتیس برست اور دوسری حدیث اور اس قویہ تھا تم ہمیشہ جوان رہو گے کبھی بڑاپا نہیں آئیں گے ہمیشہ صحت مند رہو گے کبھی بیماری نہیں آئیں گے ہمیشہ زندہ رہو گے کبھی موت نہیں آئیں گے بارحال اے میرے بندوں میں تم سے راضی ہو گئے یہ سیکنڈ لاسٹ اور لاسٹ ون اللہ دیدار رکھ رہے گا اللہ پردے کو ہٹا دے گا اور اللہ اپنے آپ کو اپنے بندوں کے سامنے پیش کر دے گا یہ سب سے آخری نعمت ہے جو اللہ اپنے بندوں کو جنت پہ عطا فرمائے گا یہ ہے جو میرا اور آپ کا مقصود ہونا چاہیے اگر یہ مقصود ہے تو زندگی با مقصد ہے اور اگر یہ مقصود نہیں ہے تو پھر جانور بھی زندگی بسر کر رہے ہیں انسان بھی زندگی بسر کر لیں گا اللہم اِنَّا نَسْأَلُكَ رِرَّاقَ وَالْجَنَّةِ اے اللہ ہم تُس سے تیری رضا و تیری جنت کا سوال کرتے ہیں وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ سَخْحَتِكَ وَالْنَارِ اور اللہ تیرے غضب سے تیرے عذاب سے اور تیری آگ سے بچنے کی دعا اور اس کی التجا کرتے ہیں باخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ